امام حمید الدین الدوری اور ان کے متبعین کے کلام میں یہ تصریف وجود ہے کہ بِعَنَّ الْوَاجِبُ الْوَجُودِ لِذَاتِهِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَالصَّفَاتُهُ تو یہ صفاتُهُ کا عطف جو ہے یہ اللہ پر ہے تو واجب الوجود کا نفذ دونوں کے ساتھ لگ جائے گا کہ تصریف بِعَنَّ الْوَاجِبُ الْوَجُودِ لِذَاتِهِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى اور تصریف بِعَنَّ الْوَاجِبُ الْوَجُودِ لِذَاتِهِ هُوَ صِفَاتُهُ یہ عبارت بن جائے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ واجب الوجود ہے واجب الوجود کا لفظ تو ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے نا واجب الوجود لِذَاتِهِ اور اس ایک لفظ کو دو چیزوں سے متعلق کر دیا اللہ مہا دوریرینِ اللہ کی ذات سے بھی اور صفات سے بھی تو لفظ واجب الوجود کا ایک ہے اور تصریح ہے کہ واجب الوجود لِذَاتِهِ تو اللہ جل مجدہو جو واجب الوجود ہے لِذَاتِهِ اس کا تو معنی یہ ہے کہ بارِ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے با ایمانہ کہ وہ اپنی ذات میں اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی ذات اور اس کا وجود جو ہے اس میں احتیاج کا شائبہ بھی نہیں پائے جاتا کسی غیر کے طرف احتیاج کا وہاں پر شائبہ بھی نہیں پائے جاتا منوں گا دیا تمام اپنی ذات پاس زیادا slit سے پسزید ہے مان بے دیا جو حتی اپنی ذات دیا میں کہا کسی کا پر شائبہ بھی نہیں پیسا نو حتی پشزید ہے تو دیا اپنی ذات میں ما باک ہے اپنی ذات کے لگوں گا لیا تکا کسی کی ہے دل چاہلا گا دل چاہلا گا مانے اپنی ذات کے لگا نوان دا ماتلک بھوڑی جو سمجھ میں آگئی نا تو واجب ووجود لذاتی اللہ جنہ وجہ دہو کی ذات ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ جنہ وجہ دہو اپنی ذات ووجود میں کسی کا محتاجہ نہیں واجب ووجود لذاتی کیونکہ احتیاج کا شائبہ بھی آ جائے تو یہ وجوب ووجود کے منافع سمجھ میں آگئی ہے تو ذات باری تعالیٰ کی ذات اور وجود واجب ووجود ہے اس کا تو یہ معنی ہے تو صفات کا اس کے اوپر اطف ہے تو لفظ واجب ووجود لذاتی کا تو ایک ہے نا تو جو معنی تم نے ہو اللہ میں لیا وہی معنی وصفات ہو میں بھی لینا پڑے گا کیونکہ لفظ تو ایک ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ باری تعالیٰ کی صفات بھی واجب ووجود ہے با ایمانہ کہ وہاں بھی احتیاج ہو احتیاج کا شائبہ بھی نہیں تو یہ معنی اگر صفات میں وجوب ووجود کا لیا جائے تو کہتے ہیں اس کے ظاہر پر تو اعتراض ہوتا ہے اس لیے کہ قائدہ یہ ہے کہ کل صفت قائمت بموصوفی ہی موصوف ہے ہاں ہر صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ تو قائم ہوتی ہے نا کیا مطلب یعنی موصوف کے طرف وہ محتاج ہوتی ہے تو ہو اللہ میں تو واجب ووجود لذاتی ہی کا یہ معنی ٹھیک ہے کہ وہاں تو احتیاج للغیر یا شائبہ احتیاج تک بھی نہیں لیکن صفات میں یہ معنی لینا ہو وجوب ووجود کا یہ تو صحیح اس لیے نہیں ہے کہ صفات تو اپنے قیام میں اپنے وجود میں محتاج ہیں کس کے موصوف کے تو صفات میں تو احتیاج کے بغیر تو صفت ممکن نہیں ہے صفت کا وجود نہیں ہو سکتا وہ تو موصوف کے طرف ضرور محتاج ہوگی تو یہاں وجوب ووجود کا یہ معنی لینا یہ تو بات غلط ہے سمجھ میں آئیے تو یہ عطف جو کیا نا انہوں نے صفات کا اللہ تعالیٰ پر یہ عطف صحیح نہیں ہے ورنہ پھر یہ استحال اللہ دماتا آئی چونے اس لئے اللہ مخیالی فرماتے ہیں کہ یاریتو علا ظاہری اس عبارت کے ظاہر پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اَنَّ كُلَّ صِفَتٍ مُخْتَاجَتٌ موصوف کی طرف وہاں تو احتیاج ہے احتیاجین غیر ہے فَقَيْفَتَكُونُوا وَاجِبَتًا لِذَاتِهَا تو واجب لِذَاتِهَا کیسے ہو جائے گی صفت کیونکہ جہاں احتیاج ہو وہاں تو وجوب ووجود نہیں ہوتا آئی چونے یہ سوال ہوتا ہے وَسَيَجِئُ تَعْوِيلُهُ کہتے ہیں اس کی تَعْوِيل جو ہے وہ عن قریب آ رہی ہے تقوین کے باس میں وہ اصل میں تَعْوِيلُ انہوں نے یہ کی ہے کہ وجوب الوجود لِذَاتِهِ کا مطلب یہ ہے صفات جو واجب الوجود لِذَاتِهَا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذاتِ موصوف ذاتِ بارِ تعالیٰ کے لیے واجب ذاتِ بارِ تعالیٰ کے لیے واجب لِذَاتِهِ ذاتِ بارِ تعالیٰ کے لیے واجب کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ صفات کے وجود میں تقاضہِ ذات کافی ہے صفات کے وجود کے لیے ذات کا تقاضہ اب بارِ تعالیٰ کی ذات کا تقاضہ ہے کہ یہ صفت میں وجود ہو سمعیے تو یہی تقاضہِ ذات جو ہے لیے واجب اس صفات کافی ہے بارِ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کے تقاضے کو صفات کے وجود میں دخل نہیں ہے بارِ تعالیٰ کی ذات کا تقاضہ صفات کے وجود کے لیے کافی ہے صفات کو جو واجب لِذَاتِهِ کہتے ہیں لِذَاتِهِ کیا مطلب کیا یعنی لِذَاتِ اللَّهِ تعالیٰ کیا مطلب کہ صفات کے وجود کے لیے تقاضہِ ذات کافی ہے اور صفات کے وجود کے لیے ذات کے تقاضے ذاتِ بارِ تعالیٰ کے تقاضے کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت ہو نہیں ہے سمجھ میں آگئی ہے وجوب الوجود جو واجب الوجود جو صفات کو کہتے ہیں اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ واجب لِذَات ہیں واجب بِذَات نہیں ہے واجب لِذَات ہیں سمجھنا گئی ہے تو یہ معنی ہے وہاں پر تقوین میں جو انہوں نے کیا ہے کہ صفات کو جو واجب الوجود کہتے ہیں لِذَاتِ ہی وہ بمعنی واجب لِذَات نہ واجب سِذَات اور لِذَات کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات کا جو تقاضہ ہے ان صفات کے وجود کے لیے وہی کافی ہے ان کی وجود کے لیے کسی غیر کے تقاضے کو وہاں دخل ہو نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ہے تو اس معنی میں پھر یہ واجب الوجود کہتے ہیں سمجھنا گئی ہے کہ وہاں باردالہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے تقاضے کو دخل نہیں ہے وہ واجب لِذَات ہے سمجھئے بس باردالہ کی ذات کا تقاضہ ہے کہ علم ہونا چاہیے خدرت ہونا چاہیے تو بس وجود ہو جاتے ہیں علم سمجھے غیر لم سما خدرت بسر مشیعت ارادہ کلام ان کے وجود کے لیے باردالہ کی ذات کا تقاضہ کافی ہے اور کسی غیر کے اقتضاء کو وہاں دخل نہیں ہے اس معنی میں واجب الوجود ہے صفات بات سمجھ میں آگئی ہے کہ نہیں آئی یہ اس کی تعویل وہاں پر انہیں کی جلیل اچھا اچھا اب یہ انہوں نے آگئے جا کر وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ كُلَّمَا هُوَ قَدِيمٌ فَهُوَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ شرقہ النصر بھی کو دیکھیں یہ علماء حمید الدین دوریری اور ان کے متبعین نے کہتے ہیں یہ استدلال کیا ہے کہ اَنَّ كُلَّمَا هُوَ قَدِيمٌ فَهُوَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ جو قدیم ہے بس وہ واجب لِذَاتِهِ ہے استدلال کیسے کرتے ہیں بِأَنْ لَوْ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا کہ اگر تم قدیم تو مانتے ہو لیکن واجب نہیں مانتے ہو واجب لِذَاتِهِ نہیں مانتے ہو تو تَعْنَ جَائِزَ الْعَدَمِ فِي نَفْسِهِ جب واجب نہیں ہے واجب الوجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جائز الوجود ہوگا تو جب جائز الوجود ہوا تو جائز الادم بھی ہوگا اس کا آدم جائز ہوگا فَيَحْتَاجُ فِي عُجُودِهِ لَا مُخَسِسِن تو اب وہ اپنے عجود میں غیر کا محتاج ہو مخصص کا یعنی کوئی مرجح کا محتاج ہو تو پھر یقون محتاج ہوگا تو جو مخصص کا محتاج ہوگیا اپنے عجود میں وہ تو کیا ہوگا وہ تو حادث ہوگیا اس لیے اِذْ لَا نَعْنِ بِالْمُحْدَسِهِ اِلَّا مَا يَتَعْلَقُ عُجُودُهُ بِعِيْجَادِ شَئَئْا آخْرَ کہ محدث سے کیا مراد ہے کہ جس کا وجود ایجادِ شئئِئِن آخَرَ سے ہوگا محدث کس کو قیاد ہے کہ جس کا وجود ایجادِ شئئِئِن آخَرَ سے ہوگا یعنی اس کی اس کا وجود جالِ جاعِد سے ہوگا جالِ ایجادِ شئئِ آخَرَ سے تو کہتے ہیں بھائی جب تم نے یہ کہا یہ جو دلیل تم نے دی ہے کہ جو قدیم ہے واجب بھی ہے مان لو کہ واجب ہے کیونکہ واجب والوجود نہیں مانتے ہو تو پھر جائر والوجود مانتے ہو تو جائر والوجود ہو گیا تو وہ اپنے وجود میں محسس کا محتاج ہو گا کسی غیر کا محتاج ہو گیا کیونکہ محدث کس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں گویا کہ اس کا وجود بھی ایجادش ہے ان آخر ہو تو یہ تو حادث ہو گیا اگر واجب والوجود نہیں مانتے ہو قدیم کو تو پھر کیا ماننا پڑے گا حادث پھر تو حادث ہو گیا تو قدیم کا حادث جو ہے یہ تو اس کا قسیم ہے یہ تو اس کی ضد ہے تو لازم آ گیا کہ گویا کہ قدیم جو ہے وہ حادث بکی ہے یہ دلیل دیتے ہیں انہوں نے تو خدو سے خدو سے قدیم یہ لازم تو باطل ہے سمجھے تو جب تم نے قدیم نہ مانا تو نہ ماننا باطل ہو گیا لہذا قدیم کو واجب والوجود ماننا پڑے گا عادم عجوب جب وہ اس سے استحالہ لازم آ گیا تو وہ تو باطل ہو گیا تو لازم کیا کہ جو قدیم ہے واجب والوجود ہے اس پر انہوں نے یہ دریل اللہ میں خیالی فرماتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کہی آخر میں کہ اِذْ لَا نَعْنِي بِالْمُحْدَسِ اِلَّا مَا يَتَعْلَقُ عُجُودُ بِعِجَادِ شَيْنْ آخَرَ یہ جو انہوں نے محدس کی تعریف کی کہ محدس اس کو کہتے ہیں جس کا وجود بِعِجَادِ شَيْنْ آخَرَ اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی صفات قدیم تو ہیں باری طرح کی صفات ہو قدیم تو ہیں تو جب قدیم ہے تو اگر واجب نہ مانو گے تو پھر کیا ماننا پڑے گا حادث سمجھائیے تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ باری طالع کی جو صفات قدیمہ ہیں ان کو واجب ماننا پڑے گا تو واجب کس کو کہیں گے کہ لا يتعلق بِعِجَادِ شَيْنْ کہ اس کا وجود ایجادِ شَيْنْ سے نہ ہو کیونکہ حادث کس کو کہتا ہے جس کا وجود ایجادِ شَيْنْ سے ہو تو پھر واجب کون ہوگا ایجادِ شَيْنْ سے نہ ہو تو صفت کو پھر جب واجب مانو گے تو اس کا مانا کیا ہوگا کہ اس کا وجود ایجادِ شَيْنْ سے کسی چیز نے اس کو وجود نہیں لیا سمجھ میں آگئی ہے اچھا کہتے ہیں میاں وَحَذِهِ جَهَالَتُنْ بَيِّنْتُنْ صفات کو اس طریقے سے ماننا کہ ان کو ایجادِ شَيْنْ میں دخل نہیں ہے سمجھے صفات کو اس طریقے سے ماننا کہ وہ واجب ہیں بھئی مانا کہ ان کے ان کے وجود میں ایجادِ شَيْنْ کو دخل نہیں یہ تو کہتے ہیں جہالَتِ بَيِّنْہَ ہے کیوں اب بھی پڑا آپ نے کہ ہر صفت تو موصوف کے طرف اپنے وجود میں محتاج ہوتی ہے تو صفات کی وجود میں تو موصوف کو دخل ہوتا ہے صفات کے وجود میں تو موصوف کو دخل ہوتا ہے تو اگر محدث کی یہ تعریف کرتے ہو کہ جس کے وجود میں بھی ایجادِ شَيْنْ کو دخل ہے تو وہ محدث تو پھر تو صفت کو قدیم ماننا پڑے گا صفات کو قدیم کہتے ہو نا تو قدیم کہتے ہو تو کیسے مانوگے واجب اور واجب بکیہ مانا کہ ان کے وجود میں ایجادِ شَيْنْ کو دخل نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا واجب کا تو یہ مانا صحیح ہے اس صفات کے مطالق صفات بھئی مانا قدیم ہے کہ بھئی وہاں ایجادِ شَيْنْ کو دخل نہیں ہے وہاں تو موصوف اس کے وجود میں موصوف کو دخل ہے موصوف کے بغیر اس صفت کا وجود ہو سکتا ہے نہیں وہ تو مستاج ہے اس کے طرف آئیسوں میں اس لئے کہتے ہیں اللہ مخیاری کہ حاضی دلو یہ عبارت جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے علیہ انہ وجود صفت القدیمتی کی صفت قدیمہ کا جو وجود ہے لا يتعلق بھی ایجادِ شَيْنْ یہاں ایجادِ شَيْنْ کو دخل نہیں ہے اچھا تو کہتے ہو حاضی جالتن بینتن بینت جہالت ہے کیوں کہ صفت میں صفت کے وجود میں یہ کہنا کہ کسی چیز کو دخل نہیں ہے بی ایجادِ شَيْنْ نہیں ہے وہ کیونکہ وہاں تو دخل ظاہر ہے اپنے موصوف کے وہ مستاج ہیں تو موصوف کے بغیر اس کا وجود ہو سکتا ہے آئیسوں میں اچھا وَإِنْ قَالِ اب اگر اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ جو حمید الدینِ دوری اور ان کے متبعین ہیں یہ دلیل قائم کی ہے اس کے جواب میں اس سوال کے جواب میں اگر وہ یہ تعویل کریں کہ مدعا کو خاص کریں دعوے کو خاص کریں اور وہ یہ کہیں کہ بھئی ہمارا کلام جو ہے یہاں پر وہ قدیم بزات میں ہے ہم جو کہتے ہیں کہ قدیم واجب ہے ہر قدیم واجب ہے واجب ماننا پڑے گا اور اگر واجب نہیں مانتے ہو تو پھر جائز الوجود ماننا پڑے گا تو جائز الوجود ہوگا تو پھر حادث ہو جائے گا کیونکہ حادث کس کو کہتے ہیں جس کے وجود میں ایجادشے کو دخل ہو تو یہ تو حادث ہو جائے گا پھر سمجھے یہ تو یہ جو دلیل ہم نے دی ہے کہ بھئی جو قدیم ہے وہ واجب بھی ہے ہم قدیم سے کونسا قدیم مراد لیتے ہیں ہاں قدیم بزاد سمجھے یہ ہر قدیم مطلقی قدیم نہیں بلکہ قدیم سے مراد قدیم بزاد اور صفات جو ہے نا یہ قدیم بزاد نہیں ہے سمجھے یہ یہ ہے ممکن بزاد واجب لزاد ممکن بزاد قدیم لزاد سمجھے یہ بزاد تو یہ قدیم نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے وجود میں محصوب کے محصوب سمجھے یہ تو البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم ہے لزاد واجب ہے لزاد لزاد نہیں لزاد سمجھے یہ اس لئے کہتے ہیں کہ وَإِن قَالُوا اگر انہوں نے یہ کہا کہ قَلَامُنَا فِي الْقَدِيمِ بِزَّاد کہ ہم جو کہتے ہیں کہ قدیم جو قدیم ہوگا وہ واجب ہوگا اس قدیم سے کون مراد ہے قدیم بزاد مراد ہے وَصِفَتُ الْحَسَتْ كَذَالِكَا اور صفت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے وہ قدیم بزاد نہیں ہے وہ قدیم لزاد ہے وہ واجب لزاد ہے پایشوں میں تو میاں اگر یہ کہا انہوں نے کہ صفت تو ایسی نہیں ہے صفت کیا ہے ممکن بزاد واجب لزاد تو کہتے ہیں میاں یہ تو پھر واجب لزاد کہنا پھر غلط ہوگا جو بزاد ممکن ہو وہ واجب وہ واجب ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر عجوب کا حکم لگانا یہ تو اعتماع مستنافیہ نے سمجھ میں آگئی ہے اس لیے اگر صفت کو ایسا نہیں مانتے تو پھر عجوب کا حکم لگانا غلط اس لیے دو باتوں میں سے ایک تو خرابی ہے ایک تو خرابی یا تو تم نے یہ جو محدس کی تعریف کی ہے یہ غلط ہے کہ تم کہتے ہو بس محدس اس کو کہتے ہیں جس کے وجود میں ہاں جس کا وجود ایجاد شے ایجاد شے سے ہو تو اگر یہ تعریف ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ صفات جو ہیں وہ محدس ہے وہ قدیم نہیں ہے کیونکہ صفات کے وجود میں تو ایجاد شے کو دخل ہے وہاں تو بغیر موصوب کے وہ موجود نہیں ہو سکتے سمجھ میں آگئی ہے تو یہ اعتراض ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو پھر محملہ خراب ہو گیا کوئی جہالتیں بھئی یہ نہ لانے مائے گی اور اگر تم اس کا جواب دیتے ہو تخصیص مدعا سے کہ بھئی کلام قدیم بز ذات میں ہے جو قدیم بز ذات ہو تو صفات کو اگر قدیم بز ذات سے نکالتے ہو قدیم بز ذات سے تو کس میں داخل ہوں گے ممکن بز ذات میں تو جب ممکن بز ذات میں داخل ہو گیا تو وہ واجب ہو سکتا ہے تو پھر وجوب کا حکم کرنا اس کے اوپر یہ جو تم نے پہلے کہا کہ بینن الواجب الوجود لذاتی ہو اللہ تعالی وصفات یہ وجوب کا حکم صحیح ہو گیا تو وہ غلط ہوں گے اس لیے کہتے ہیں کہ دو خرابی ہوں میں سے ایک خرابی تو لازم ہے آج جو میں چلو جی قولو خباکیتو ببقایتو ببقایتو بولن نفشتی کے صفت و ممال اعراض تبقاؤها غیرها یا فقایتو انہا حالا بننش لیکن یلی برعالن البقا منافق للصفت فکیف یکو نفشت منافق 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 لازم نفسیت بہاظ المانا اچھا اب جنہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ سمات رزو بِأَنَّ السِّفَاتِ لَوْقَانَتْ وَاجِبَتًا لِذَاتِهَا لَقَانَتْ بَاقِيَتًا اگر صفات جو ہے یہ واجب لِذَاتِهَا ہیں تو وجوب تو ملزوم ہے اور بقا اس کو لازم ہے تو پھر صفات کو اگر واجب مانتے ہو تو باقی بھی ماننا پڑے گا تم کو وَالْبَقَاءُ مَانًا فَيَلْضَمُ قِيَامُ الْمَانَا بِالْمَانَا بقا تو ایک مانا ہے یعنی عرض ہے تو لازم آجائے گا قیام العرضی بالعرض کیونکہ وہ صفت بھی ہے ایک مانا ہے تو بقا بھی ایک مانا ہے تو قیام المانا بِالْمَانَا لازم آجائے جواب دیا فَعجاب دیکھو بِأَنَّ كُلَّ صِفَتٍ فَهِيَ بَاقِيَةٌ بِبَقَاءٍ هُوَ نَفْسُ تِلْكَ صِفَتٍ ہر صفت کی جو بقا ہے وہ اس کا عین ہے صفات باقی ہیں صفات واجب ہیں تو ہم واجب مانتے ہیں تو باقی بھی مانتے ہیں لیکن باقی ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیام العرضی بالعرض لازم آجائے کیوں کہ یہ تو اس صورت میں ہوتا کہ یہ بقا اگر کوئی شہ زائد ہو صفت سے تو پھر قیام العرضی بالعرض غیر ہو زائد ہو بقا تو پھر قیام العرضی بالعرض لیکن یہاں تو ایسا نہیں یہاں تو شہ واحد بس بقاعین ہے صفت کا تو قیام العرضی بالعرض لازم آگیا یہ جواب دیا نا انہوں نے کہ وہ تو باقی ہیں لیکن ببقائن ہوا نفس و تل کا صفت اچھا اب کہتے ہیں اچھا میاں صفت میں تو تم نے یہ کہا کہ صفات جو ہیں وہ باقی ہیں بقا ان کا عین ہے تو میاں عرض میں صفات کے علاوہ عرض کی صفات کے علاوہ جو باقی آراز ہیں جیسے یہ سواد بیاز ہیں ان میں تم کہتے ہو کہ بھئی یہ باقی نہیں ہے کیوں کہ اگر ان کو باقی مانتے ہو تو قیام العرضی بالعرض لازم آتا کہ صفت خود بھی عرض ہے یہ سواد بیاز عرض ہے تو ان کی جو بقا ہے وہ اگر تم مانتے ہو تو بقا بھی عرض ہے تو قیام العرضی بالعرض لازم آ گیا تو سواد و بیاز وغیرہ میں تو قیام العرضی بالعرض لازم کرتے ہو اور صفت میں تم نے کہا کہ بقا اس کا عین ہے یہاں قیام العرضی بالعرض لازم نہیں آتا سو میں آئیے یہ فرق کرتے ہو نا تو کہتے ہیں میاں یہ کیا بات تم نے کر دی یہ بقا بقا ایک جگہ بقا کو عین قرار دینا صفت کا دوسرے جگہ بقا کو عین نہ قرار دینا یہ کیا تم نے بنا لیا کہ اگر بقا عین ہے باقی کا یعنی شے کا تو پھر ہر جگہ عین ہونا چاہیے اگر بقا غیر ہے تو پھر ہر جگہ غیر ہونا چاہیے ایک جگہ عین بنانا دوسرے جگہ غیر بنانا اس کا جواب دیتے ہیں اللہ مخیالی کہتے ہیں جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ آراز کی بقا نہیں ہے آراز میں اگر بقا ہے تو تجدد امثال سے تجدد دی آراز تو اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو آراز میں جو بقا ہے وہ غیر ہے عرض کا وہ اس کا عین نہیں ہے وہ کیسے کہتے میں بتا دوں گا آپ کو کہ وہاں بقا جو ہے وہ انفقاق قبول کرتا ہے عرض سے اور صفت میں جو بقا ہے یہ صفت سے انفقاق قبول نہیں کرتا سمجھ میں آئیے دیکھو یہ جو آراز ہیں یہ تو حادث ہیں نا پڑھا ہے آپ نے تو جو ممکن ہوتا ہے حادث ہوتا ہے اس کا ایک آن خدوس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جس آن میں وہ موجود ہو گیا آن خدوس ایک اس کا آن ہے آن بقا تو آن بقا غیر ہے کس کا آن خدوس کا کیونکہ آن بقا آن ثانی ہے خدوس کے بعد جو آن آئے گا اگر اس میں یہ چیز ہے تو بس بقا ہے تو بقا نام ہے وجود الشیف آن ثانی سمجھئے یہ جو بقا با ایمانہ ہے یہ آن خدوس میں ہے آن خدوس میں یہ بقا ہے تو سواد اور بیاز احراز جو ہیں ان کے آن خدوس میں بقا نہیں آن خدوس میں بقا نہیں کیونکہ آن خدوس میں تو حدوس ہے بقا تو بنسبتی آن ثانی اس کے وجود کو کہیں گے کہ آن ثانی میں بھی اس کا وجود ہو تو پھر کہیں گے کہ اس کو بقا ہے تو اب آن خدوس میں بقا جو ہے وہ منفق ہو گیا ہے کی نہیں ہوا آراز سے آن خدوس میں عرض تو ہے لیکن اس کی بقا ہے نہیں ہے تو پتہ لگا کہ بقا شیئر آخر ہے آراز میں سمجھئے اس لیے وہاں پر قیام العرض بالعرض لازم ہاتا ہے اگر بقا مانتے ہو تو قیام العرض بالعرض لازم ہاتا ہے برخلاف صفت کے کہ صفت کی جو بقا ہے وہ اس کا عائل ہے کیونکہ صفت کا کوئی آن خدوس ہے وہ حاضر ہے تو قدیم ہے تو اس کا تو آن خدوس ہی نہیں ہے سمجھے جائیے بس وہ بقا ہی بقا ہے تو اس لیے یہاں پر صفات میں بقا جو ہے یہ صفات سے انفقاد قبول نہیں کرتا یہ عین ہے صفات کا لہذا یہاں قیام العرض بالعرض لازم نہیں آتا اور آراز میں آتا ہے بات سمجھا گئی ہے اس لیے اللہ مخیالی کہتے ہیں کہ وَأَمَّلَ آرَازُ قدیم صفات کو تو تم نے باقی مان لیا باقی رہے آراز فَبَقَاؤُهَا غَيْرُهَا تو آراز کی جو بقا ہے وہ ان آراز کا غیر ہے کیوں غیر ہے بھئی؟ کہ لینفقا کی ہی عنہ حال الحدوثِ دلیل یہ ہے غیریت کے کہ حال حدوث میں یعنی آن حدوث میں وہ بقا ہے ہاں تو میں انفقا کو اس نے قبول کر لیا تو جو ایک شئے دوسرے سے انفقا قبول کر لے وہ غیر ہوتا ہے سمجھے تو لہذا یہ اس کا غیر ہے اچھا یہ تو انہوں نے تقریر کر دی ہے کہ آراز میں بقا غیر ہے سمجھ جا گئی ہے اور صفات میں بقا کیا ہے عین ہے کہتے ہیں میاں یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کسی صفات میں بقا عین ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لئے دیکھو بقا کی اضافت ہوتی ہے صفات کی طرف آپ کہتے ہیں بقا علم بقا قدرت بقا سمع بقا کلام بقا بسر تو بقا کی اضافت ہوتی ہے کس کے طرف تو اگر تمہارا یہ دو صورتیں یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بقا عین ہے صفت کا مفہول کے اعتبار سے عینیت ہے ہم ہے یہ یا وجود خارجی کے اعتبار سے عینیت ہے اگر کہتے ہو عین ہے بیعتبار مفہول تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی اس لئے کہ دیکھو بقا علم جب اضافت کر لے دیو بقا کا صفات کی طرف تو اب اگر یہ صفت کا عین ہے تو پھر اضافت صفت کی طرف اس کی جائز ہوگی یہ تو ایسے کہتا ہے جیسے زید زید انسان انسان حیوان حیوان اضافت صحیح نہیں ہونے چاہیے مضاف کیسے مضاف علیہ کا مفہوم میں عین ہوتا ہے سمجھ میں آگئی ہے ایک دوسرا یہ کہ دیکھو بقا جو صفت کا تم عین مانتے ہو اس بقا سے باقیتن یا باقن کا سیغہ مشتق ہے سمجھے مشتقات ہیں نا اس کے تو مشتق کس کو کہتے ہیں ماخذ معذات ہمیں یہ ذات من لے اس سے فقط تو یہ باقیتن کا جو سیغہ ہے یا دیگر سیغے ہیں مشتقات کے وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں العلم باقن العلم باریتانہ کا کیا ہے باقی تو یہ جو بقا کا حمل ہے مشتقی کا حمل ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ علم کے ساتھ باقیتن کا حمل اس وقت اس کے اوپر سہی ہوگا کہ علم کے ساتھ بقا قائم ہو کیونکہ مشتقی کا حمل کب ہوتا ہے جب مبد اشتقاق جسی چیز کے ساتھ قائم ہے تو پھر مشتقی کا حمل صحیح ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ العلم باقن اسمع باقن باریتانہ کی سمع باقی تو یہ دلیل ہے کس کی باقا قائم ہے کس کے ساتھ علم کے ساتھ تو جو قائم ہوتا ہے وہ عائن ہوتا ہے وہ تو یا منظم ہوتا یا منتظہ ہوتا تو یہ کیسے مفہوم میں عائن ہو گیا اگر یہ عائن ہوتا تو پھر کم از کم یہ چیزیں تو نہ ہوتی نا آئی شمعہ میں اس لئے یہ کہنا کہ صفت میں بقا عائن ہے عائن بمانہ کیا مفہوم کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے یہ تو بات غلط ہے آئی شمعہ لیکن یریدو ان البقاء مضاف الیلس صفت لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بقاء کی تو اضافت ہوتی ہے کس کی طرف ہو بقاء علم بقاء سمع بقاء قدرت اچھا تو فکیف یکون نفس المضاف الی تو مضاف مضاف الی کہائن کیسے ہوگی اگر اس میں عینیت ہوتی تو پھر اضافت صحیح ہوتی ایک دوسری بات ہو میں نے کر دی کہ باقین کا سیغہ مشتق ہوتا ہے تو حمل تقاضہ کرتا ہے قیام مبدہ کا قیام مبدہ کا جب تقاضہ ہے تو قائم چیز کیا ہوتی ہے وہ تو عین نہیں ہوتی قائم بالعین قائم ہوتا سمجھ میاں گئی ہے تو پتہ لگا کہ مفہوما تو اتحاد نہیں ہے اچھا اور اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اتحاد بقا یہ عین ہے صفات کا عین بمانا اتحاد فی الوجود الخارج کیمیا خارج میں نفس عمر میں بس ایک چیز جس کو صفت کہتے ہیں سنیائیے خارج میں موجود کیا چیز ایک اس کو صفت کہتے ہیں بقا کا وجود زائد على صفت نہیں ہے خارج میں صفت کے ماورا بقا کے لئے کوئی وجود خارج ہے نہیں تو اگر عینیت سے یہ مطلب ہے کہ بقا اس صفت عین اس صفت اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود خارج کے اعتبار سے ان میں عینیت ہے کہ خارج میں نفس العمر میں جو چیز موجود ہے اس کا نام کیا ہے صفت اور بقا نام کی کوئی شے خارج میں موجود نہیں ہے تو وجود خارج میں عینیت اگر مراد ہے سنویے تو کہتے ہیں میاں ٹھیک ہے بہت بہت صحیح ہے کہ صفت بقا جو ہے یہ صفات کا عین ہے اس معنی میں کہ خارج میں بقا نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے خارج میں تو ایک ہی چیز موجود ہے اس کو علم کہتے ہیں یا اس کو صفت کہتے ہیں لیکن میاں اگر عینیت کا یہ معنی ہے کہ صفت بقا صفت کی عین ہے تو یہی معنی آراز میں بھی ممکن ہے لینا یہی معنی مجھے بتاؤ یہ جو سواد ہے اس سواد کا وجود بدون اس سواد بقا کا وجود بدون سواد ہے خارج میں تو صفات میں اگر بقا بمنعین صفت لیتے ہو اس معنی میں بقا کا کوئی وجود خارج نہیں ہے صفت کے معورا اس کا کوئی وجود خارج نہیں ہے اگر عینیت کا یہ معنی تو یہی معنی آراز میں نہیں پہ جا سکتا بقا کا یہی معنی آراز میں نہیں ہے وہاں کیون ہی کہتے ہو کہ بقا عین ہے آراز کا تاکہ وہ تجدد امثال سے جان چھوٹ جائے وہ جو خلاف حص بات کرتے ہو تم ہم کو لنگ نالول بناتے ہو کبھی تم سمجھے نہیں ہو کہ یہ سواد موجود ہو گیا مادوم ہو گیا پھر موجود ہو گیا پھر موجود ہو گیا پھر مادوم ہو گیا تو یہ ہمیں اتنا اندہ اور بہرہ بناتے ہو کہ ہر آن میں سواد اور بیاز موجود ہوتا ہے پھر مادوم ہوتا ہے پھر موجود ہوتا ہے کیا ترست تم نے جناحے کا بنا لیا سمجھے تو آراز میں بھی بقا یہی معنی میں ہو سکتا ہے کہ آراز میں بھی بقا آراز کا عین ہے کس معنی میں عین ہے کہ بھئی ان کا بھی بقا کا کوئی حجود خارجی نہیں ہے خارج میں ایک سے ایک عرض موجود ہے بس بقا کا کوئی حجود خارجی نہیں ہے اس لئے بقا وہاں بھی عین ہے تو جب یہ بقا کا یہی معنی صفات میں بھی پائے جا سکتا ہے آراز میں بھی مانا ماننا ضروری ہے بنسبت صفات کے اس لئے کہ بہت بڑے مخمسے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی وہ تجدد امثال جو نے قصہ بنایا اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی نا بھئی اب اتراض ہوگا قیام العرض بالعرض لازم آجائے گا کیونکہ بقا تو اس کا آئر اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ بقا ان کا آئین ہے بقا صفات کا آئین ہے آئین سے کیا مطلب اگر انہیں ارادہ کیا عدم الزیادت بحسب الوجود الخارج خارج میں تو کوئی زائد چیز نہیں ہے سوائے اس صفت کے تو بقا کا وجود نہیں یہ خارج میں علامہ سہے جیو فی تقوین بہت تقوین کی باس میں اس کی تفصیل آجائے کہ بقا کا یہی معنی اگر لیتے ہو سمجھ آئیے تو وہاں تو تقوین میں تفصیل آجائے گی کہ بات ٹھیک ہے تو ٹھیک تو ہے لیکن میا فلی ملم یجووز نفسیت بحاظ المانا فی آراز یہی نفسیت اور عینیت یہ اس معنی میں عینیت یہ آراز میں کیوں نہیں جائز رکھا انہوں نے حتی لا یلزم تجدد حتی کہ اس کے تجدد سے ہماری جال چھوٹ جائے سمجھ یہ تو یہ معنی وہاں بھی چل سکتا ہے وہاں کیوں نہیں مانتے ہو یہ اعتراض ان کے اوپر ہوتا ہے کہ صفات میں بقاع عین ہے عین بمانا مفہومی عین تو باطل غلق عین بمانا وجود خارجی عین تو ٹھیک ہے لیکن پھر آراز میں بھی معلوم وہاں بھی یہ معنی پائے جاتا بات سمجھ آگئی ہے پڑھو گے آگے جمیم سوکو نمت البدی والنظام المخکم اجرل بھوک بسیت هذه ساعت لکھو بدیهی ملائی دوما اگر 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 سو بالوست المختار سادر انہو بالإجابی وإجاب بلا قسط لا یدل على العلم ولا غیر لأن ذالک الوسط من جملة العالم بھی حادث قل بایان حدوث محصبت وجوده من الممکنات ثم اعتبار نمت البدی والنظام المخکم لہو مدخل بدا حد حکم وإلا فیمکن انجس دل حدوث عالم على القدرة والاختیار وكل قادر حیال العالم حیل وظاهر کلام شاره یعن الصمو والبصر لیکن لیکن دلالت احداث عن وجه الاتقان اب یہ انہوں نے باطن نے کئی ایک صفات ذکر کی ہے نا کہ محدث عالم جو ہے اللہ تعالی یہ صفات ذکر کرتے کرتے الحی القادر العلی والسن والبصیر الشاہ المرید اللہ مطف تظانی رحمت اللہ نے اس پر دلیل کی جو محدث عالم ہے یہ صفات کہ وہ واحد ہے اور قدیم ہے یہ تو ہر ایک دلیلیں گدری ہیں یہ جو صفات ہیں کہ وہ حی بھی ہے قادر علیم سمی بصیر شاہ مرید ان صفات سے بھی وہ موصوب ہیں کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں اصل میں اس کائنات کی یہ جو حیعت قضائیہ ہے کہ جب دیکھتے ہو کہ یہ ایک بدی بدی بمنا بغیر نمون سابقہ کے اس کائنات کو بدی طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے کوئی اس کی اس کا نقشہ پہلے سے موجود نہیں تھا تو بغیر کسی سابق نسل کے اس کا ایجاد اور پھر جب دیکھتے ہو کہ اس کا نظام کتنا مخکم ہے جس چیز کے سسٹم کو دیکھتے ہو سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو ہر تارے کو دیکھو پورے خلقیات کے نظام کو دیکھو زمین کے سسٹم کو دیکھو تو صفلیات اور علویات تمام نظام کام کام ہو رہے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں دورے ہو رہے ہیں مر رہے ہیں درستیں کبھی سبز ہو رہی ہیں کبھی پتے گرا رہی ہیں تو ہر چیز کے ان افعال کو جب دیکھتے ہو تو یہ افعال بھی ایسے افعال نہیں کہ کوئی کچھے طریقے سے کبھی ہو کبھی نہ ہو بلکہ یہ افعال متقنا یعنی وہ مضبوط سسٹم ہے اس کا افعال کا بھی ایک مضبوط سسٹم ہے ایک مضبوط نظام ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے وہ وقت آ جائے تو دانہ زمین کے اندر اگر پڑا بھی ہے کئی مہینوں سے پڑا ہے لیکن وہ تیغے نہیں نکالتا جب وہ وقت آ جائے تو وہ تیغہ نکالے گا یہ ایک سسٹم ہے تو یہ افعال اس خسم کے یہ جاری ہیں کائنات تو یہ افعال بھی افعال متقنہ ہیں اور پھر اس کے تزیون کو دیکھیں اس کائنات کے اس کے تزیون کو دیکھیں تو وہ بھی ایک عجیب حسین جمیل گویا کے سسٹم ہے زینت کا سسٹم اس کا اس کو دیکھو سمجھ میں آگئی ہے تو ان سب چیزوں کو جب انسان مد نظر رکھتا ہے تو ان تمام کو ملا کر یہ ایک دلیل محکم ہے اس بات پر کہ بھئی باری تعالی جو ہے وہ ان صفات سے بداہتا موصول ہے کیونکہ ان اس نظام کو ان ان طریقوں سے چلانا یہ بغیر حیات کے میت کر سکتا ہے بغیر قدرت کے عاجز چلا سکتا ہے بغیر علم کے جاہل چلا سکتا ہے بغیر سمح بسر اور مشیط اور ارادے کے ایسی چیز کو اس کو چلا سکتی ہے تو یہ اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک دلیل ہے اس بات پر کہ اس پر دلیل کی ضرورت نہیں اور ہوئے کہ باری تعالیٰ کیلئے یہ صفات ہیں ان صفات کے ثبوت کے لئے دلائل کی ضرورت ہے بلکہ بداہت تن یہ سسٹم دلائل کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ ان صفات سے محصوف ہے سمجھ میں آگئے یہ علمت افتظانی نے تقریر کی تھی ان صفات کے لئے یہ بدی کی بات ہے اس سسٹم کو دیکھیں تو بس اب ان صفات کے دینے پر ان صفات کے ثبوت کے اوپر دلائل کی ضرورت نہیں سمجھ یہ تو اللہ مخیالی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے ایک دعوی ہے اس دعوی کو اگر آپ ایک عنوان سے اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دعوی نظری ہو جاتا ہے لیکن اسی دعوی کو اگر آپ دوسرے عنوان سے اور دوسری عبارت سے ذکر کرتے ہیں تو بڑی ہی ہو جاتا تو عنوانی چیز کو تعبیری چیز کو پداہت و نظریت میں دخل ہے سمجھئے ویسے اگر آپ ذکر کریں کہ اللہ ہو قادر ہو تو یہ دعوی بدی نہیں ہے اس پر آپ کو ذلیل دنی پڑی یہ نظری ہے سمجھئے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ علی تو یہ بدی نہیں یہ نظری اس پر دلیل دینی پڑی اللہ قادر حی سمیع بصی یہ اس طریقے سے اگر آپ ذکر کریں گے تو یہ عنوانات ایسے ہیں کہ ان عنوانات کی وجہ سے یہ دعوی نظری ہے لہٰذا دلیل دینی پڑے گی ان کے اس بات کے لیے لیکن آپ اگر وہی دعوی ہے اس عبارت سے ذکر کریں جیسے تفتہ زانی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے تو دعوی بگی ہو سمجھئے کہ محدث عالم اس طریقے سے سمجھئے جو محدث عالم ہے عالم کو جس نے بدی طریقے سے افعال متقنہ کے ساتھ محکم نظام کے ساتھ حسین جمیل سسٹم کے ساتھ بنایا ہے وہ عالم ہے حی ہے قیوم ہے تو اب یہ دعویہ کیا ہو گیا بدی ہو گیا سمجھ آگئی ہیں تو اللہ مخیالی نے یہ بتا دیا کہ یہ عنوان ایسا ہے دعویہ کا عنوان ایسا ہے کہ اس عنوان کی وجہ سے یہ دعویہ بدی ہے ہاں اگر دوسرے عنوان سے آپ اسی مطلب کو ذکر کریں گے تو نظری ہو جائے گا اس لئے یہاں اللہ تفسدانی نے یہ کہ لین بداہت العقل جازمت یہ عقل کی بداہت جازم ہے اس بات پر کہ یہ جو محدث ہے عالم کا لا یکون بدون حاضر صفات یہ جو محدث ہے یہ لا یکون بدون حاضر صفات اب یہ بداہت عقل اس پر جازم ہے کہ محدث عالم اس طریقے سے لا یکون بدون حاضر صفات تو دعویٰ کو بدیہی کر دی ہے کی نہیں کر دی تو اللہ مخیالی نے یہ بتایا آپ کو کہ عنوانات کو چیز کے بدیہی ہونے اور نظری ہونے میں دخل ہے اگر دوسرے عنوان سے یہی دعویٰ آپ ذکر کریں نظری بن جائے اس لئے اللہ مخیالی فرماتے یعنی انت تصور الواجب بعنوان انہو محدث واجب کا تصور اگر اس عنوان سے آپ کریں گے کہ انہو محدث لجميع ما سوا لیکن دیکھو اس سارے تصور کو علن نمت البدیعی والن نظام المحکم اس طریقے سے اگر محدث کا تصور کریں گے اس عنوان سے تو یہ جو تصور اس عنوان سے ہے اس نے یہ جو ان صفات کا حکم واجب تعالیٰ کے اوپر اس حکم کو کیا بنا دیا بدی ہی بنا دیا تو اس عنوان کو یہاں دخل ہے اس حکم کو بدی ہی بنانے میں دوسرا عنوان اگر آپ ذکر کریں گے نظری ہو جائے گا سمجھئے آپ کہیں گے اللہ قدیم تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نظری ہے اس پر دلیل دینی پڑی آپ کہتے اللہ عالم اللہ مرید تو یہ ٹھیک ہے یہ سب صفات لیکن بغیر دلائل کے نہیں یہ نظری ہے دلیل دینی پڑی آئی سمجھ ہے اور اس عنوان سے کریں گے تو بدی ہو بات سمجھ میں آگئے اچھا اب کہتے ہیں فَلَا يَرِدُ مَا يُقَال کہتے ہیں یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ماتل نے یہ کہا کہ جو محدث عالم ہے وہ حی ہے اور وہ جو ہے قادر ہے علیم ہے سمیع ہے بصویر ہے شائی ہے مرید ہے محدث عالم ان صفات سے موصوف ہے تو کہتے ہیں میاں ضرور تو نہیں ضرور تو نہیں ہے کہ ان صفات سے محدث عالم موصوف ہو کیوں کہ یہاں ایک اور احتمال ہے احتمال یہ ہے کہ دیکھو باری تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کیا ہو ایک جس طرح وہ فلاسفہ کہتے ہیں نا کہ باری تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا عقل اول کو تو اسی طرح باری تعالیٰ نے عقل اول نام رکھے یا کچھ نام رکھے باری تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کیا اور اس چیز کے پیدا کرنے میں باری تعالیٰ موجب ہے بلا قصد پیدا کیا ہو بغیر ارادے اس ایک چیز کو جو بنایا نا وہ بھی علا طریق الاجاب لا علا طریق الاختیاب بلا قصد بغیر قصد ارادے کے اس کو بنا لیا اور اس کے بنانے میں باری تعالیٰ کیا ہے موجب علا طریق الاجاب سادر ہوا وہ باری تعالیٰ سے اچھا اور وہ جس کو پیدا کیا نا باری تعالیٰ نے اس نے پھر جا کر اس نمت بدی کے ساتھ اور اس طریقے سے یہ عالم کو پیدا کر دیا یہ جو افعال متقناہ ہیں وغیرہ وغیرہ اس نظام کو اس طریقے سے کس نے بنایا اس درمیان میں جو چیز باری تعالیٰ نے وہ ایک چیز بنایی ہے نا علا طریق الاجاب جو باری تعالیٰ سے سادر ہے اس نے جا کر اس کائنات کو بنایا جیسے یہ فراسفہ کہتے ہیں کہ عقل عاشر نے پھر جا کر اس کائنات کو بنایا پاہی سمجھیں تو میرے میاں دیکھو یہ تو لازم آ گیا کہ وہ جو وسط ہے نا وہ درمیان میں جس کو علا طریق الاجاب باری تعالیٰ نے بنایا ہے وہ عالم ہوگا وہ حی ہوگا وہ قدیر ہوگا وہ سمی بصیر وہ شائع مرید ہوگا باری تعالیٰ کا تو حی قادر قیوم وغیرہ سمی مرید وغیرہ لازم نہیں آیا کیوں کہ محدث عالم تو کون ہو گیا وہ وسط یہ تو باری تعالیٰ نہیں ہے وہ تو وہ وسط ہے وہ وسط ہے بصر میں آ گئی ہے تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں ایک احتمال ہے یہاں پر کہ ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کیا وہ بھی علا طریق نہیں جاؤ بدون قصدن اور اس چیز نے پھر جا کر اس نمت عجیب کے ساتھ دنیا کائنات کو بنا دیا تو یہاں تو اب لازم آ جائے گا کہ وہ جو وسط ہے نا وہ ان صفات سے محصوف ہو باری تعالیٰ کیلئے یہ صفات لازم آ گئی نہیں تو جب احتمال یہ ہے تو اذا جال احتمال تو یہ تو بات ختم ہو گئی اب کہتے ہیں اللہ مخیادی نے کہا کہ اب جب میں نے تقریر کر دی میں نے جو تقریر کی ہے اس پر غور کرو میں نے یہ کہا کہ اَنَّو بِعُنْوَانِ اَنَّهُ مُخْدِسٌ لِجَمِيعِ مَا سِوَاوُ لِجَمِيعِ مَا سِوَاوُ کہ یہ مان لیا جائے کہ باری تعالیٰ مُخدِس ہے واجب کا تصور اس طریقے سے کیا جائے کہ باری تعالیٰ مُخدِس ہے کس کے لیے جمی مَا سِوَا کے لیے جمی یہ جب مان لیں گے آپ کو تو اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کو جب تر تم نے پہلے مان لیا کہ باری تعالیٰ مُخدِس ہے جمی مَا سِوَا کے لیے تو اب یہ احتمال باقی رہا نہیں سمجھ میں آگئی ہے اس لئے کہتے ہیں اب یہ سوال ہماری تقریر کے اوپر یہ سوال ہو وارد نہیں ہوتا اس لئے کہتے ہیں فَلَا يَرِدُ مَا يُقَال يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْدِسَهُ بِالْوَسَتِ الْمُخْتَارِ سَادِرِ عَنْهُ بِالْعِجَابِ وَإِجَابُهُ بِلَا قَسْدِ یہ احتمال ہے کہ پیدا کیا ہو باری تعالیٰ نے اس عالم کو لیکن بِالْوَسَتِ الْمُخْتَارِ ایک واسطے کے ذریعے سے اور واسطہ کیا ہو وہ مختار ہو اور واسطہ جو ہے وَسَادِرُ عَنْهُ بَالْعِجَابِ واسطہ کیسے سادر ہوا بِالْعِجَابِ بِالْعِجَابُ مَانَا وَإِجَابُهُ بِالَا قَسْدِ کہ بلا قَسْد وَبِالَا اِرَادَ وہ وسط سادر ہو گیا تو لَا يَدُلُّ اگر اس طریقے سے ہو جائے کہ وہ باری تعالیٰ نے تو نہیں بنایا اس کائنات کو بلکہ وسط نے بنایا تو کہتا ہے لَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ وَلَا عَلَى غِيْرِهِ اب یہ باری تعالیٰ کے علم یا باری تعالیٰ کے کسی اور صفت کے اوپر ڈال ہے یہ نہیں کیونکہ وہ تو ایک چیز بنائی ہے اور وہ بھی بل اختیار نہیں ہے تو نہیں کہتے ہیں اب یہ سوال وارد نہیں ہوتا کیوں کہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ عنوان قضی عنوان تصور واجب کا کیا ہوگا یہ ہوگا بِعُنْوَانِ أَنَّوُ مُحْدِسٌ لِجَمِيعِ مَاسِوَا تو جب یہ عنوان مان لیا جائے تو پھر یہ احتمال باقی رہتا ہے کیوں کہ یہ جو وسط ہے یہ بھی اس جمعی مَاسِوَا میں آگیا ہے کی نہیں آیا تو اس کو بھی بنا لیا ہوگا بل اختیار یہ تو بھی لیجاب ممکن نہیں ہے لَأَنَّ ذَلِكَ الْوَسَطَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ کیونکہ تم نے جس وسط کو فرض کیا وہ بھی تو جمعی مَاسِوَا میں نہیں آیا تو فَيَكُونُ حَادِثًا تو وہ بھی حادث ہے تو فَلَا يَسْدُرُ عَنِ الْقَدِيمِ بِلِجَاب تو اب وہ کیسے بھی لیجاب صادر ہوگا سمجھ میں آگئی ہے یہ تقریر جو کہتے ہیں اللہ مَا خیالی جب میں نے ایسی کی ہے تو اب یہ سوال تو ختم ہوگی لیکن گتے ایک بات ہے وہ یہ کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ بِعُنْوَانِ اَنَّهُ مُحْدِسٌ لِجَمِيعِ مَا سِوَاهُمْ اس بات کو ملہود رکھے کہتے ہیں یہ دلیل تام ہے بالکل سمجھئے لیکن اس میں ایک قید لگانی پہ قید تو نہیں ہے اصل میں لیکن یہ تفصیل ہے اس کی یہ تفصیل ماننی پڑے گی کہ جمی مَا سِوَاهِ بَارِ جمی مَا سِوَاهُمْ جمی مَا سِوَاهُمْ اس میں کوئی تخصیص قابل قبول نہیں ہے جمی مَا سِوَاهُمْ حقیقی جمی مَا سِوَاهُمْ یہ نہیں جیسے پہلے سوال گزرا تھا وہاں انہوں نے تخصیص کر دی تھی کہ جمی مَا سِوَاهِ مَا سَبَتَ عُجُودُهُ مِنَ الْمُمْكِنَاتُ یاد ہے مَا سَبَتَ عُجُودُهُ مِنَ الْمُمْكِنَاتُ یہ تخصیص وخصیص یہ اس میں نہیں چلی سنائیے ممکنات جمی ممکنات اور جمی مَا سِوَاللہ مراد ہے ان کا وجود دلائل سے ثابت ہو یا نہ ہو سنائیے جمی مَا سِوَاللہ کے لیے اللہ تبارک وطالعہ محدث ہے اور اس طریقے سے محدث ہے اس تصور سے وہ جمی جو ہے وہ چاہے ان کا وجود دلائل سے ثابت ہو یا نہ ہو سب کے لیے محدث ہے سنائیے تو جمی ممکنات دیکھو ممکنات میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے وجود کے اوپر دلائل ہیں لیکن بعض ممکنات ایسے ہیں کہ جن کے وجود کے اوپر دلائل نہیں ہے تو کیا وہ جمی میں نہیں آئیں گی جمی میں وہ بھی داخل ہیں تو اب کائنات سے محدثات سے کوئی ایسی چیز بچی ہے جس کے لیے باری طالعہ محدث نہ ہوں نہیں تو اب اس میں وہ وسط بھی آ جائے گا وہ جو تم وسط فرض کرتے ہو نا وہ بار ہو جائے گا وہ بھی اندر آ جائے گا اس لیے کہتے ہیں یہ دلیل تام ہے لیکن جمی سے جمی بمان حقیقی مرات لو تخصیص کر کے نہیں آئے سوئے اسے کہتے ہیں وَلَا يَخْوَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ کہ یہ دلیل تام ہے کب اذا لم يختصر على بیان حدوث ما ثبت وجودہو من الممکنات جب جمی میں اختصار نہ کیا جائے ما ثبت وجودہو من الممکنات پر بلکہ جمی سے جمی عقیقی مرات اس کا وجود تنائل سے ثابت ہو یا نہ ہو سمجھ میں لئے یہ اچھا اب ایک فائدہ بتاتے ہیں آپ کو وہی بات جو میں نے پہلے بتا دی ہے کہ عنوانات کو چیز کی بداحت اور نظریت میں دخل ہوا کرتا ہے عنوان اگر بدل جائے تو چیز نظر ہی ہو جاتی ہے عنوان اور ہو جائے تو چیز بدی ہی ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ سمہ انہ اعتباراً نمت البدیعی والنظام المحکم اس نمت بدیع اور نظام محکم اس عنوان سے اگر ذکر کرو گے محدث کا کہ عالم اس نظام بدیعی نظام محکم اس طریقے سے باری طالع ان کے لئے محدث ہے تو میاں لہو مدخلن فی بداحت الحکم اس عنوان کو پھر بداحت حکم میں دخل ہے اس عنوان نے اس کو بدیعی بنا دیا اور دیکھو اگر یہ عنوان نہ ہو تو پھر بدیعی نہیں ہے پھر بدیعی اس لئے کہتے ہیں وَإِلَّا اگر یہ عنوان نہ ہو اس عنوان کو اٹھا دو ہاں تو پھر تم کہو گے کہ اللہ محدث للعالم بہازن نمت البدیعی والنظام المحکم اور یہ ساری چیزیں نہ دکھو تو پھر میاں اللہ محدث للعالم یہ نظر یہ ہے کہ نہیں ہے جس پر دلیل دینے پڑی ہے اور جب تم یہ دلیل سے ثابت کر دوگے کہ باری تعالی محدث ہے محدث ہو ہے تو عالم محدث ہو جائے گا نا تو ٹھیک ہے پھر اس کے محدث ہونے کی وجہ سے اس کا محدث ہونا دلیل ہو جائے گا خدرت کے لئے اور علم کے لئے چونکہ وہ محدث ہے عالم کے لئے تو محدث اللہ محدث للعالم یہ تو قضیہ نظریہ ہے یہ تو دعوی نظریہ ہے اس کے اوپر تو دلیل دینی پڑی گی تو جب اس کو دلائل سے ثابت کر لوگے تو محدث ہونے سے پھر استطلال کر سکتے ہو کس پر قدرت پر علم پر اختیار پر تو وہ بھی نظری ہو گئے نا اللہ فعلیم ان کیا ہو گیا نظری قدیر ان کیا ہو گیا نظری دلیل کیا ہے کہ لئے انہو محدث للعالم سمجھنا گئی ہے تو حدود احداث سے گویا کہ آپ نے استطلال کر دیا اس کے اوپر تو دعوی تو ہے نظری سمجھنا گئی ہے اس نے کہتے ہیں وَإِلَّا فَيُمْكِنُوا أَنْ يُسْتَدَلَّا بِحُدُوثِ الْعَالَمِ حدودِ عَالَمِ سے پھر آپ استطلال کریں گے کس پر علا القدرت والاختیار کہ بھائی جو محدث ہے عالم کے لئے وہ صاحب قدرت بھی ہے وہ صاحب اختیار بھی ہے تو صاحب قدرت ہونا کیا ہوا نظری اللہ قدیر نظری دلیل کیا ہے لئے انہو محدث للعالم ہمیں آئیے اچھا اور پھر جب قدرت ثابت ہو جائے گی قدرت کے لئے دلیل کیا ہوئی احداث تو جب قدرت ثابت ہو جائے گی تو قدرت سے استدلال کریں گے آپ کس کے اوپر وَكُلُّ قَادِرِنْ عَالِمٌ حَيٌّ جو قادر ہوگا تو قدرت سے آپ استدلال کریں گے کس پر عالمٌ حَيٌّ کے اوپر آپ کہتے ہیں اللہ عالمٌ اللہ حَيٌّ کیوں یہ استدلال یہ نظری ہو جاتا ہے تو دیکھو عنوان کو بداہت و نظریت میں دخل ہوا کی نہیں ہو سنے آگئی ہے اچھا بس یہ بات تو انہوں نے ختم کر دیئے اب کہتے ہیں کہ یار یہ اشارے نے علامت افسدانی نے جو یہ بات کی ہے نا تو اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے لئے یہ سمع و بسر ہے نا اس کا ثبوت بھی بدی ہے اس کا ثبوت بھی سمع و بسر کا ثبوت بھی کیونکہ یہ سب ذکر کر کے نا حَا الْحَيُّ الْقَادِرُ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تو السميعُ الْبَصِيرُ کا ذکر کیا کی نہیں کیا اور الشائعِ الْمُرِيدُ کا تو آگے پھر تفتازانی نے لِأَنَّ بَدَا حَتَلَقْ لِجَازِمَتُن اور آگے کیا کہا بِأَنَّ مُحْتِسَ الْعَالَمِي لَا يَكُونُ بِدُونِ حَاذِهِ السَّفَاتِ تو دیکھو لَا يَكُونُ بِدُونِ حَاذِهِ السَّفَاتِ تو حَاذِهِ السَّفَات کا اشارہ کس کی طرف ہے ان سب مذکورات کی طرف حَاذِهِ السَّفَات تو ان سب مذکورات کی طرف جب اشارہ ہوا تو اس میں علم اور قدرت آگیا کی نہیں آئے علم اور سمع آگیا کی نہیں آئے کیونکہ سمع بھی مذکور ہے الْعَلِيمُ السَّمِعُ الْبَصِيرُ تو کہتے ہیں کہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے سمع یہ کہ بھئی سمع بسر کا ثبوت بھی باری تعالیٰ کے لئے کیا ہے بدی ہی کیونکہ حَاذِ السَّفَات کا اشارہ تو سب کی طرف ہے تو اس میں تو ان دونوں کا بھی جکر ہے لیکن کہتے ہیں میاں بات تو میں کچھ کالکالہ ہے وہ یہ کہ اتقان اتقان اور احکام عالم سے آپ بتا رہے کہ باری تعالیٰ نے اس کائنات کو اس نظام محکم کے ساتھ اور افعال مدقنہ کے ساتھ اور ایک تضیل کے سسٹم کے ساتھ بنایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ بھئی ان صفات سے محسن تھے ان صفات سے تو یہ جو نظام کا اتقان ہے یہ سمعہ اور بسر کی اوپر تو سمعہ اور بسر کو تیس میں دخل نہیں ہے ہاں قدرت کو دخل ہے کہ بغیر قدرت کے یہ سسٹم نہیں ہو سکتا علم کو دخل ہے کہ بغیر علم کے لیکن سننے کو اور دیکھنے کو اس کو تو دخل نہیں ہے سمعہ اور بسر کو تو یہ اتقان اتقان اور یہ بداعت جو نظام کا ہے یہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا بنانے والا سمی بھی ہو اور بصیر بھی ہو یہ تو چاہتا ہے کہ قادر ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے ہاں صاحب مشیعت و ارادہ ہونا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس نظام کے اتقان کا تقاضی بھی ہے کہ وہ سمی بھی ہو بصیر بھی ہو کوئی دیکھنے کو ایجاد میں کوئی دخل ہے سمعہ کو ایجاد میں کوئی دخل ہے اس نے قدمیہ تفتہزانی صاحب کے کلام سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ سمع و بصر کا ثبوت بھی اسی اتقان سے ثابت ہے اسی اتقان کا تقاضی ہے حالانکہ اتقان لنظام کا تقاضی ہے قدرت و علم ارادہ یہ تو ٹھیک ہے حیات یہ تو ٹھیک ہے لیکن سمع و بصر کو دے تو علمت افتہزانی کا ظاہری کلام تو عام ہے لیکن آگے آپ نظر کریں فکر کریں تو اتقان نظام تو یہ تقاضی نہیں کرتا کہ وہ سمی بھی ہونا چاہیے وہ بصور بھی ہونا چاہیے آئی سمجھ میں سوال سمجھ میں آگیا اس لئے اللہ مخیالی فرماتے ہیں کہ وَظَاہِرُوا كَلَامِ الشَّارِحِي يَعُمُّ السَّمْعَ وَالْبَصَرِ تفتہزانی صاحب کے ظاہری کلام کو دیکھیں تو پھر تو وہ سمع و بصر سب کو شامل ہے کیونکہ حاضر ہی اس صفات کا اشارہ سب کے طرف ہے نا لیکن فی دلالت الاحداس عَلَى وَجْهِ الْإِتْقَانِ عَلَيْهِمَا تَأَمُّلُ لیکن یہ کہنا کہ اتقان دلالت کر رہا ہے اتقان دلالت کر رہا ہے کہ بھائی باری طالع سمیح ہے بصیر ہے کہتے ہیں اس میں تعمل ہے کیونکہ اتقان نہیں دلالت کر رہا ہے سمعیے یہ انہوں نے ایک اعتراض علمت افتظانی کے ظاہری عبارت پر کر دیا لیکن اس کا جواب یہ ہے دو جواب ہیں کہ ایک تو علمت افتظانی نے یہ جو حاضحی صفات کہا ہے نا کہ لئن بداہت الاقل جازمتن بئن محدس العالمی لا یقون بدون حاضحی صفات ہے یہ جو عبارت ہے یہ بدون حاضحی صفات میں اشارہ اکثر صفات کے طرف ہے کل کتاب ہو نہیں ہے تو اگر یہ سمعہ اور بصر بار ہو جائیں تو علمت افتظانی کے اس کے خلاف نہیں ہے اکثر صفات مراد ہیں اور حاضحی صفات کا اشارہ اکثر کی طرف ہے تو اگر دو بار ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک جواب دوسرا جواب یہ کہ نہیں ہے وہ بھی داخل ہے سمع و بصر اتقان کا تقاضہ سمع و بصر بھی ہے کیونکہ سمع و بصر سے یہ جارحہ مراد نہیں ہے یا سمع و بصر سے وہ قوت سامعہ یا وہ قوت باصرہ مراد نہیں ہے نہیں یہ جارحہ کس سے تو باری طالعہ منظر ہے قوت سمع و بصر وہ بھی مراد نہیں ہے سمع و بصر کے باری طالعہ سمع ہے یعنی مدرک المسموعات ہے باری طالعہ بصیر ہے یہ مطلب ہے کہ قوت باصرہ سے دیکھتا ہے وہ نہیں بصیر کا یہ مطلب ہے مدرک المبصرات بصیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قوت باصرہ سے دیکھتا ہے ورنہ پھر تو مختاج ہو جائے گا اس کا بصر سمعی تو وہ سمع و بصیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جارحہ سے سنتا ہے جارحہ سے کیونکہ جوارح سے تو وہ منظر ہے قوت باصرہ اور قوت سامعہ سے بھی یہاں مراد نہیں ہے کیا مراد ہے ہاں کہ وہ مدرک المبصرات ہے مدرک المسموعات ہے یہ مراد ہے تو بھئی اتنی چیز پر تو وہ دلات کرتا ہے اتخان دلات کرتا ہے کہ وہ مدرک المبصرات لیں ادراک کیونکہ یہ تو پھر علم کی طرف عائل ہو گیا نا سمعی بصر کا مجوع ہو گیا کس کی طرف علیم کی طرف تو علیم کا تو مانتے ہو نا کہ علیم تقاضہ ہے اس کا اتخان کا آئی سمجھ میں اس لیے کہتے ہیں ظاہر کا جو معنی ہے علامت افتدانی کا وہ یہ ہے سمجھ گئے ہو چلوش اچھا اب یہ جو علامت افتدانی نے آگے کلام چلایا کہ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ یہ عرض کی بات تھی نا کہ لے سب عرض مطل میں آیا نا کہ باری تعالیٰ عرض بھی نہیں ہے تو دلیل دی تھی کہ لئنہو لا يقوم بذاتی عرض تو قائم بذات نہیں ہوتا بل يفتقروا إلى محل يقوموه فَيَكُونُ مُمْكِنًا ایک دلیل یہ دی تھی دوسری دلیل کے لئے وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ وَإِلَّا لَكَانَ الْبَقَاؤُ مَانًا قَائِمًا بھی فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْمَانَى بِالْمَانَى وہو محال یہ کلام جا رہا تھا نا تو کہتے لئنہ قیام العرض بشیئ ماناہو ان تحيزه تابع لتحيز والعرض لا تحيز له بذاته حتی يتحيز غیره بطبعیته وَعَذَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَّ بَقَاؤَ الشَّيئِ مَانًا زائد عَلَى أَوْجُودِ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے یہ دوسری دلیل ہے کہ لازم آ جائے گا قیام المعنى بِالْمَانَى قیام المعنى تو کہتے ہیں یہ دوسری دلیل جو ہے یہ مبنی ہے کس پر کہ بقا کس کا نام ہے بقا الشیئ مَانًا زائد عَلَى أَوْجُودِ اگر بقا الشیئ کو شیئ سے زائد چیز مانا جائے بقا الشیئ کو شیئ سے تو پھر یہ دلیل چلے گی کہ قیام المعنى بِالْمَانَى نَزِمَا جائے گا اور اگر بقا الشیئ کو شیئ سے زائد چیز نہ مانا جائے تو پھر یہ دلیل نہیں چلے گی تو ایک تو تفتادانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ دوسرے دلیل کا مبنہ جو ہے وہ زیادت البقاء على الشیئ ہے زیادت البقاء اچھا ایک مبنہ تو یہ بتایا تو اللہ مخیالی ایک اور مبنہ بھی بتاتے کہتے ہیں یار یہ بھی مبنہ ہے جو تفتادانی صاحب نے بتا ہے لیکن ایک مبنہ تفتادانی صاحب نے چھوڑ دیا وہ بھی مبنہ اس کے لیے وہ مبنہ کونسا ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو بقاء الشیئ امر زائد على الشیئ اچھا ایک تو یہ ہو گیا یہ تو تفتادانی صاحب نے بتا دیا تو کہتے ہیں دوسرا مبنہ یہ ہے کہ یہ جو امر زائد یہ موجود اس کا وجود نفس الامری بھی مانو گے تو تب قیام العرض بالعرض لازم آئے گا اور اگر اس کا وجود نفس الامری نہیں ہے تو پھر قیام العرض بالعرض ہے اس لیے کہتے ہیں یہ دلیل مبنی ہے دو چیزوں پر ایک تو یہ کہ بقاء الشیئ امر زائد على الشیئ دوسرا وہ جو امر زائد ہے وہ موجود فی نفسی ہی موجود آہ تو یہ دو مبنہ مانو گے تو پھر یہ دلیل چلے گی کہ بھئی قیام العرض بالعرض لازم آ جائے تو ایک مبنہ کو اللہ مطلب صلی اللہ نے چھوڑا تھا اس کا ذکر کر دیا اللہ مخیالی نے اس لیے کہتے ہیں وَعَلَى النَّحَذَ زائدہ اور اس پر بھی مبنی ہے کہ یہ جو عمر زائد ہے یہ امر موجود فی نفسی اچھا حَتَّى يَكُونَ عَرْضًا حَتَّى عَرْضًا بن جائے سمجھائیے اب جب عرض ہو گیا وَهُوَ مَمْنُوعٌ اَعْضًا اور جیسے اللہ مطلب تردانی نے یہ کہا کہ مَبْرِيُّنْ عَلَى النَّبَقَاءَ الشَّئِ مَعْنًا زائدٌ عَلَى عُجُودِهِ کہ بقاء شَئِ عَمْرِ زائد ہے تو اس کو منع کیا آگے جا کر کی نہیں کہ بھئی بقاء کا معنی یہ نہیں ہے وَالْحَقُ وَأَنَّ الْبَقَاءَ استِمْرَارُ الْوُّجُودِ وَعَدَمُ زَوَالِهِ بقاء کا یہ معنی مان لیا تفسیزانی نے کہ بقاء شَئِ عَمْرُنْ زائد اس کو غلط قرار دیجی تو کہتے ہیں جیسے وہ غلط ہے جیسے یہ بھی غلط ہے کیا کہ وہ جو عمرِ زائد ہے وہ موجود فی نفسی ہو یہ بھی غلط ہے سمعیئے اس لئے کہتے ہیں کہ وہو ممنون اعظن جس طرح وہ ممنون ہے اس طرح یہ بھی یہ بھی ممنون جس طرح وہ ہم نہیں مانتے کہ بقائش ہیں یہ عمرِ زائد ہیں اس طرح یہ بھی ہم نہیں مانتے کہ بقائش ہیں وہ جو عمرِ زائد ہیں وہ موجود فی نفسی ہے یہ بھی غلط ہے بات سے میں آگئی ہے تو جب دونوں غلط ہوئی تو اب قیام العرض بالعرض یا قیام المعنى بالمعنى لازم آگیا ہو گیا آسف آسف عجو اج ابین نکاک و ان القیامہ قیام کا معنی ہے اختصاص ناعت کہ ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ اختصاص ہو ایسا اختصاص جس کے بسبب یہ چیز اس دوسرے کے لئے صفت بن سکتے یہ اختصاص ناعت جو ہے کہتا ہے یہ قیام کا مانا ہے کمافی اصاف الباریتان یہ مثال دیوں ہوں لیں علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ اس عبارت سے علامہ تفتزانی کا مقصد کیا ہے فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اختصاص یہ قیام کا ایک معنی پہلے کیا گیا ہے یادے وَأَنَّ الْقِيَامَ مَانَاهُ تَبْعِيَّةُ فِي تَحَيُّزِ کہ قیام کا منع کیا ہے تبعیت فِي تَحَيُّز تو علامہ تفتزانی اس عبارت سے کہ وَأَنَّ الْقِيَامَ هُوَ الْإِخْتِصَافُ النَّاعِدُ کمافی اصاف الباریتان اس عبارت سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیام بمانا تبعیت فِي تَحَيُّزِ یہ قیام کا اگر یہ معنی لیا جائے تو بارِ تعالیٰ کے صفات کا جو قیام ہے ذاتِ بارِ تعالیٰ کے ساتھ ہو یہ تبعیت والا معنی وہاں نہیں بلتا ہے اوصاف بارِ تعالیٰ کا جو قیام ہے ذاتِ بارِ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو اگر تحیُّز تو قیام کا معنی کیا کیا جائے تبعیت فِي تحیُّز اس معنی سے پھر بارِ تعالیٰ کے اصاف قائم بِذَاتِ اللَّهِ تعالیٰ نئی ہو قیام کا یہ معنی وہاں پر متحقق نئی ہے سمجھ جا گئی ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ یعنی علامت افتردانی مراد لیتے ہیں کہ انَّ تَفْصِیرَ الْقِيَامِ بِي تَبعیتِ فِي تَحَيُّزِ کہ قیام کی جو یہ تفسیر ہے کہ تبعیت فِي تحیُّز ہو یہ غیر مُتَّرِدٍ فِي اُوصَافِ الْبَارِي یہ گویا کہ موافق نہیں ہے بارِ تعالیٰ کے اُوصَاف میں جو قیام ہے اس کے موافق نہیں ہے وہاں پر نہیں پائی جاتی ہے قیام بمانا یہ تبعیت فِي تَحَيُّزِ بات سمجھنا گئی ہے اس لئے انہوں نے پھر یہ مانا کر دیا کہ وَأَنَّ الْقِيَامَهُوَ الْاِخْتِسَاصُ الْنَاعِدُ کہ بارِ تعالیٰ کی صفات میں جو قیام پایا جاتا ہے وہ قیام کون سے معنے میں ہے اختصاصِ ناعد کے معنے میں وہ معنی یہاں فیل ہے وہ قیام بمانا تبعیت فِي تَحَيُّزِ وہ یہاں نہیں چلتا یہاں قیام اس معنے میں چلتا اختصاصِ ناعد کے معنے میں بات سمجھنا گئی ہے اچھا یہ تو علامہ تفسدانی نے اس عبارت سے جو ان کا مقصد تھا علامہ خیالی نے یہاں تک وہ بتا لیا کہ قیام کے جو دو معنے ہیں ان میں ایک معنہ بارِ تعالیٰ کی صفات میں پایا جاتا ہے اور دوسرا معنہ نہیں پایا جاتا ہے اب بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ نیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایسی علامہ خیالی نے ایک غیر ضروری بات کر دی ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھو بات چلی آ رہی ہے اس میں کہ لے سب عرض ہے باری تعلیٰ عرض نہیں ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ جہاں عرض کی بات چل رہی ہے تو یہ قرینہ ہے کہ وہ جو معنی انہوں نے کیا نا قیام کا سمئے یہ وہ بھی قیام العرض کا معنی ہے اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو وہ ہوا محال ان کے بعد کیا کہتے ہیں کہ لئے انہ قیام العرض بشیئی ماناہو انہ تحیضہو تابعن لتحیضی یہ دیکھا کہ بھئی قیام العرض کا کیا معنی ہے لئے انہ قیام العرض بشیئی ماناہو انہ تحیضہو تابعن لتحیضی تو علامت اختہ زانی نے تو بالکل نشانہ لگا دیا کہ قیام العرض کا معنی کر رہا ہوں میں قیام العرض کا کیا معنی ہے کہ اس کا تحیض کے تحیض کے تابعن لتحیض تو تبعیت فی تحیض جو ہے یہ تو قیام العرض کی تاریخ ہے مطلق قیام کی تاریخ ہو مطلق قیام الشیئ بشیئ کی تاریخ ہو نہیں ہے سنائیے تو ظاہر بات ہے کہ باری طالع کی جو صفات ہیں وہ تو عرض نہیں ہے نا تو وہ کیسے اس میں پائے جائے گا وہ تو اس نے مطلق قیام کی اگر تاریخ کی ہوتی تو پھر تم کہتے ہیں کہ یار وہ یہاں باری طالع کی صفات میں نہیں پائی جا سکتی وہ صحیح نہیں ہے لہذا قیام کا کوئی اور معنی ڈھولنا چاہیے جو باری طالع کی صفات میں پایا جائے تو وہ اس نے مطلق قیام کی تاریخ کیے نہیں وہ تو قیام العرض کی کی ہے تو قیام العرض کی تاریخ تفتہ دانی نے کی ہے وہاں پر تو وہ اگر قیام اس صفات میں نہ پایا جائے تو کیا حرق ہے صفات تو عرض ہی نہیں ہے وہ تاریخ قیام العرض کی بات سمجھ گیا گئی ہے اس لیے اس بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بات وہاں کلیر ہے بالکل شرع قائد میں شرع میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ قیام بما طبیعت فی التحیر وہ صفات میں نہیں لیتے سمجھئے وہ تو مطلق قیام کی تاریخ نہیں وہ تو قیام العرض بلعرض کی تاریخ قیام العرض کی تاریخ آئی سمجھ میں اس نے کہتا ہے قَدْ يُدْفَعُوا بِأَنَّتْ تَفْصِیرَ لِقِيَامِ الْعَرْضِي لَا لِمُطْلَقِيَامِي کبھی اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے یہ تو تفتہ دانی صاحب نے مطلق قیام کی تاریخ کی نہیں وہ تو تاریخ ہے خاص قیام کی قیام العرض کی تاریخ تو اب وہاں تو یہ بات صاف ہے کہ وہ باردالہ کی صفات میں نہیں چلے گی کیونکہ باردالہ کی صفات کوئی عرض نہیں آئی سمجھ میں اچھا وَأَوْصَافُهُ تَعَالَى لَيْسَتْ عَعْرَضًا باردالہ کی صفات تو عراض نہیں ہے تو وہ تو قیام العرض کی تاریخ ہے تو باردالہ کی صفات میں کیسے چلے گی اور دیکھیں باردالہ کی صفات کو عرض نہیں مانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں وَلِذَا حَكَمُوا بِبَقَائِهَا اس لیے تو متقلمین نے یہ حکم کیا کہ باردالہ کی صفات کو بقا ہے اور آگے کیا کہا وَعَدَمِ بَقَائِ الْآرَاضِ آراز کے متعلق کیا فیصلہ دیا کہ آراز میں بقا نہیں تو دونوں کے احکام متضاد متقلمین نے کیے کہ نہیں کیے اور اللہ متفضائی نے بھی یہ کہا تو میاں ایک چیز کے لیے وہ بقا مانتے ہیں دوسرے کے لیے نہیں مانتے ہیں تو جس کے لیے بقا نہیں مانتے ہیں اس کو عرض سمجھتے ہیں اور جس کے لیے بقا مانتے ہیں اس کو عرض نہیں سمجھتے ہیں تو باردالہ کی صفات میں ظاہر بات ہے کہ جو عرض کا خاصہ ہے قیام کا جو مانا عرض کا خاصہ ہے وہ باردالہ کی صفات میں کیسے پائے جائے گا باردالہ کی صفات تو عراض نہیں ہے بات سمجھ جا گئی ہے چلوش قود خود خود با اندفعا کہ وانا انتفاع الاجسام دیکھا هنا کہ وانا انتفاع الاجسام في كل آن ومشاهدت بقاؤها بتجدد الامثال ليس بابعد من ذلك في الاراض تو کہتے ہیں یار یہ جو کلام انہوں نے کیا یہاں پر اس سے علمت افتادانی کا مقصد کیا کہ وانا انتفاع الاجسام في كل آن فمیعیے پتے اصل میں علمت افتادانی نے متقلمین کی ایک دلیل پہلے ذکر کی وہ دلیل یہ ہے کہ وَلِئَنَّهُ يَمْتَنِعُوا آگے دیکھیں لیس باب عرض ان کے بعد دوسری لیکیر میں کہ وَلِئَنَّهُ يَمْتَنِعُوا بَقَاؤُهُ کہ ایک باری طالعہ عرض نہیں ہے یہ دعویٰ ہے دلیل کیا ہے کہ عرض جو ہوتا ہے یَمْتَنِعُوا بَقَاؤُهُ عرض کی بقا مُمْتَنِعُوا وَإِلَّا اور اگر تم کہتے ہو کہ عرض تو بقا ہے تو لَكَانَ الْبَقَاؤُ مَعْنًا قَائِمًا بِهِ تو بقا ایک مانا قائم بال عرض ہو جائے گا فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْمَعْنَا بِالْمَعْنَا وہو محال تو لازم آتا ہے قیامُ الْمَعْنَا بِالْمَعْنَا تو یہ لازم تو باطل ہے تو جب لازم باطل ہے تو فَلْمَزُومُ تو پتہ لگا کہ باری طلعہ عرض نہیں آئیسوں میں باری طلعہ کے لیے بقا ہے اور عرض کے لیے بقا نہیں ہے یہ دنید دیتی اس دعوے کے اوپر کہ لیسہ بِعرض ہے تو یہ کہا کہ آراز کے لیے بقا نہیں ہے آراز میں جو آپ کو بقا نظر آتا ہے وہ بھی تجدن دل امثال ہے تو جب آراز میں بقا نہیں ہے اور باری طلعہ تو باقی ہے تو وہ عرض ہو سکتا ہے یہ دلیل جو دیتی عدم بقا عرض کے اوپر کہ عرض کے لیے بقا یہ جو کلام کی انہوں نے علامت افتازانی ہے کہ وہاں میں انتفال اجسام فی کل عالن فرماتے ہیں کہ اس کلام سے علامت افتازانی نقض اجمالی قائم کر رہے ہیں اس دلیل کے مقابلے میں سمجھ میں آگئے یہ نقض اجمالی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا تو یہ کہیں کہ تمہاری دلیل بھی جمی مقدماتی فلاں مادتے میں پائی جاتی ہے تو دعویٰ متخلق یادیں یا دوسرا یہ کہ تمہاری یہ دلیل بھی جمی مقدماتی باطل ہے کیونکہ یہ مستلزم محال یادیں یہاں دوسرا مانا پائی جاتا ہے کہ میں تمہاری یہ دلیل جو ہے یہ بھی جمی مقدماتی باطل ہے کیوں کہ اگر اس کو صحیح مانا جائے کہ اس کی صحت مستلزم محال اس کی صحت اور وہ محال کیا ہے وہ مخالفت بداہت ہے مخالفت بداہت ہے یہ تمہاری دلیل اگر صحیح مان لی جائے تو یہ دلیل ملزوم ہے اور مخالفت بداہت اس کو لازم ہے ایک بات بدیہی ہے تمہاری دلیل تو اس بداہت کو فاسد کروی ہے تو بداہت بدیہی بات کے بتلان کو جو دلیل مستلزم ہو وہ دلیل مستلزم محال ہے نا لہذا یہ دلیل بات ہے بس ہمیں آگئی ہے اس طریقے سے یہ جو کلام ہے اس سے نقضی اجمالی کرنا چاہتا ہے اس دلیل کے اوپر وہ کیسے دیکھو میاں بداہت گواہ ہے بداہت گواہ ہے کہ اجسام کے لیے بقاہ واجب ہے اجسام کے لیے بقاہ ضروری ہے یہ بات بدیہی ہے لیکن دیکھو اجسام کے لیے اجسام کی بقاہ بدیہی ہے کہ اجسام باقی ہیں یعنی واجب بہی مانا نہیں کہ اس کا وجود ضروری ہو جائے واجب بمانا ضروری بمانا محسوس دائمی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا سنائیے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات بدیہی ہے کہ اجسام کے لیے بقاہ ہے اجسام کے لیے بقاہ ہے لیکن دیکھو یہ جو ممکنات ہیں جو اجسام ممکنہ ہیں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ جسم جوہر اور عرض یہ سب کیا ہے اجسام ممکن ہے تو یہ جو اجسام ممکنہ ہیں ان کے لیے بقاہ تو بدیہی ہے لیکن بقاہ بدیہی ہونے کے باوجود ان کا عدم جائز ہے کہ نہیں ہے بقاہ بدیہی ہے لیکن آدم جائز تو میہ یہ عرض کدھر سے نکلا یہ عرض قصیم نہیں ہے جوہر کا تو جوہر جسم ہے نا سمیہیے تو جب اس کی بقاہ بدیہی ہے تو یہ عرض تو اس کا قصیم ہے سمیہ گئیے تو اس کے لیے بقاہ کیوں محال ہے جو تم دلیلیں دیتے ہو کہ اس کے بقاہ محال ہے یہ پہلے دلیل دینا جوہر کے لیے بقاہ محال ہے تو عرض تو جسم کا جوہر کا قصیم ہے ایک مقسم کی دو قسمیں ہیں تو اگر جسم کے لیے جوہر کے لیے بقاہ بدیہی ہے اور اس کا عدم جائز ہے تو اسی طرح عرض کے لیے بھی بداہت گواہ ہے کہ عرض کے بقاہ بھی بدیہی ہے اور اس کا عدم جائز ہے تو میاں عرض کی بقاہ تو بدیہی ہے تو تم جو چیز بدیہی ہے اس کو محال ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہوگا تو تمہاری دلیل بداہت کے خلاف گئی کی نہیں گئی تو باطل ہے بات سمجھنا گئی ہے کہتے ہیں اس طریقے سے علامت افتادانی جو ہے یہ اس کلام سے نقض اجمالی کرنا چاہتے ہیں اس دلیل پر کہ ایک چیز بدیہی ہے تم کہتے ہو تم دلائل دیتے ہو اس کے محال ثابت کرنے پر عجیب بات ہے اس کو بقا نہیں اس کا بقا محال ہے حالانگی اس کا بقا تو بدیہی ہے بات سمجھ میں آگئی ہے اور دیکھوں دونوں میں کیا فرق ہے کہ جس اجسام کے لیے تو بقا مانتے ہو اور آز کے لیے بقا محال کہتے ہو تو آخر فرق تو بتاؤ جب دونوں قسیمین ہیں تو دونوں متصاویین ہیں تو جب دونوں متصاویین ہیں تو بھائی تو ایک کے لیے بقا بدی ہی مانتے ہو تو دوسرے کے لیے بھی بقا بدی ہی ماننا پڑھتا ہے جس کی بقا بدی ہی ہے تم کہتے ہو اس کی بقا ممتنے یہ محال ہے عجیب دلی تو ہے سمجھ میں آگئی بات کی نہیں آئی اس لئے کہتے ہیں اللہ مخیالی کہتے ہیں یہ نقض اجمالی ہے متکلمین کے اس دلیل کے لیے یہ جو انہوں نے کہا وَلَئَنَّوْ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُمْ وَإِلَّا لَكَانَ الْبَقَاؤُ مَعْنًا قَائِمًا بِهِ وَيَلْضَمُ قِيَامُ الْمَعْنَا بِالْمَعْنَا وَهُمْ مَحَانُ یہ جو دلیل تم نے دیئے اس دلیلی اجمالی کا اس دلیل کا یہ نقض اجمالی ہے وَحَاصِلُهُمْ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اَنَّمَا ذَكَرُوْهُ اِسْتِدْلَالٌ فِي مُقَابْلَةِ الزَّرُورَتِ یہ جو دلیلی ان نے ذکر کی ہے میاں یہ تو استدلال مقابلہ بداحت کے ایک بدی تمہاری دلیل کی صحت ملزوم ہے اور بداحت کا بطلان اس کو رازم ہے تمہاری دلیل کیسے سے یہ ہو سکتی ہے جو ایک بدی ہی چیز کو باطل کر رہی ہے کیوں؟ گتے دیکھو لَأَنَّا صَحَابَنَا جَعَلُوا الْحُكْمَا بِبَقَاءِ الْعَجْسَامِ ذَرُورِيًّا متقلمین نے اجسام کے بقا کا حکم کیا کیا کیسے کہا؟ بدی ہی کہ اجسام کی بقا کیا ہے؟ بدی ہی لیکن اس کے باوجود وَعَدَمُ بَقَائِهَا لَيْسَبِ عَبْعَدَ عِنْدَ الْعَقْلِ سمجھائیے؟ لیکن اس کا اجسام کا عدم بقا جو ہے وہ بھی اقلا کوئی محال تو نہیں ہے سمجھائیے؟ تو بقا واج بقا ضروری یعنی بدی ہی اور عدم بقا جائز اجسام کا تو میاں یہی چیز آراز میں بھی ہے نا اس نے کہتے ہیں ان کا جو عدم بقا ہے یہ تو زیادہ عبعد نہیں من عدم بقا الارازیں سمجھائیے؟ جیسے اجسام کے لیے بقا ممکن جائز اسی طرح کا آراز کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی ان کا عدم بھی جائز سمجھائیے؟ لیکن ان کا وجود ہے ہاں ان کا بقا ضروری سمجھائیے؟ سبقاؤہ ضروری احسن لہذا آراز کی بقا بھی ضروری ہو گئی اجسام کے بقا ضروری مانتے ہو تو یہ تو اس کا قسیم ہے نا تو ان کے بقا کو بھی ضروری ماننا پڑے گا تو یہ تو بات ضروری ہو گئی ہے تو تم کہتے ہو تمہاری دلیل کو اگر ہم مان لیں گے تو وہ تو ضروریات کو باطل کر رہا ہے تو پسہ لگا تمہاری دلیل ہو صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ہے پھر لیے آئیے چلی اچھا وارادو بہی اب یہ انہوں نے یہ کہا نا کہ وَلَا جَوْحَرٌ وَلَا جِسْمٌ وَلَا جَوْحَرٌ تو آگے لَا جَوْحَرٌ کے لیے دو وجہ دو مذاہب بتا دیئے اما عندنا فَلَا اَمَّئِهُ اِسْمٌ لِلْجُزِ الَّذِي لَا اَتَجَزَّهُ تو جوہر جزلہ اَتَجَزَّهُ تو باردالہ ممکن نہیں کہ ہو جائے کیونکہ جزلہ اَتَجَزَّهُ کیا ہے متحیز تو باردالہ متحیز ہے جزلہ اَتَجَزَّهُ کیا ہے جسم کی جزز ہے تو کیا باردالہ کسی جسم کی جزز ہے اس لئے ہمارے نزیق تو جوہر کا اطلاق باردالہ پر نہیں ہو سکتا وَمَّا عند الفلاصفت فلاصفت کے نزیق جو جوہر کا معنی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں کہ فَلِعَنَّهُمْ وَإِنْ جَعَلُوهُ اسْمًا لِلْمَوْجُودِ لَا فِي مَوْضُوعٍ مُجَرَّضًا کَانَوْمُتَحَيِّزًا ٹھیک ہے کہ انہوں نے جوہر کی تعریف کیے کہ موجود لا فی موضوز مجردوں کے جوہر تو یہ معنی تو باردالہ میں پائے جاتا ہے لیکن انہوں نے جوہر کو قسم بنایا ہے کس کا ممکن کا لَاكِنَّهُمْ جَعَلُوهُ مِنْ اَقْسَامِ الْمُمْكِنِ تو نہیں تو جوہر کو قسم بنایا ہے ممکن کا تو ان کے نزدیک بھی اب باردالہ جوہر ہو سکتا ہے کیونکہ جوہر کہتے ہو تو جوہر تو ممکن کو کہتے ہیں تو امکان باردالہ لازم آجاتا ہے اس لئے فلاسفہ بھی باردالہ کے اوپر جوہر کا لفظ نہیں بولتے ہیں اطلاق نہیں کرتے ہیں آئی سو میں اس لئے کہتے ہیں کہ فَيَلْزَمُوا اللہ مخیالی فرماتے ہیں کہ اگر جوہر کا اطلاق معاذ اللہ باردالہ کی اوپر ہو جائے تو جوہر قسم ہے کس کا ممکن کا تو لازم آجائے گا قسم کے اندر تو مقسم معتبر ہوتا ہے نا لہذا امکان تو اس کے اندر معتبر ہے تو فَيَلْزَمُوا اَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا ایک تو یہ لازم تو باطل ہے تو خلول دومو لہذا جوہر کا اطلاق باردالہ پر باطل ہے اللہ مخیالی اس کے ساتھ ایک اضافہ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ایک تو یہ خرابی لازم آجائے گی فلاشفہ دوسری ایک اور خرابی ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا تفتہ دائیں صاحب اگر جوہر مانتے ہو تو ایک اور خرابی ہے وہ خرابی یہ ہے کہ میاں جوہر کہو گے تو ممکن کہو گے اور ممکن کا وجود اس کی ماہیت سے شہزائد ہے ممکن کا وجود اس کی ماہیت سے اسی لئے بتاتے ہیں نا کہ ممکن کی ماہیت کا مرتبہ مقدم ہے اس کے وجود کے مرتبے سے وجود کا مرتبہ متاخر ہے باقی صفات اور عوارض کا مرتبہ اس سے بھی مؤخر ہے وجود سے بھی تو یہ کیوں مؤخر ہے وجود کا مرتبہ اس لئے کہ وجود الممکن زائد علامہیتی ممکن کا جو وجود ہے وہ اسے زائد ہے وہ اس کی ماہیت کا غیر ہے سمجھئے یہ تو اگر ممکن مانتے ہو تو ماننا پڑے گا پھر کہ باری تالہ کا وجود بھی اس کی ماہیت سے شہزائد ہے حالانکہ یہ بات تو غلط ہے باری تالہ کا وجود تو عین ماہیت باری تالہ عین ذات باری تالہ کہتے ہیں یہ بھی خرابی لازمائے گی کہ باری تالہ کا وجود بھی اس کی ماہیت سے زائد ہو جائے گا اس کا ذکر نہیں کیا نا اللہ مطلب دہنے تو کہتے ہیں یہ خرابی وَأَنْ يَزِيدَ وُجُودُهُ عَلَى مَاهِيَتِهِ یہ لعلم آجے گی کہ اس کا وجود زائد ہو جائے اس کی ماہیت پر وَوْجُودُ الْوَاجِبِ عَيْنُ زَاتِهِ عِنْدَهُمْ لیکن وجود سے وجود مطلق براد نہیں ہے وجود خاص مابحل موجودیت جس کو کہتے ہیں وہ وجود باری تالہ کی ذات کا عائن ہے وہ میئے چلوش قوله وفيه نظر من القتل بتغایر مخلوماته وَأَيْدًا لَا نُسَلِّمُ أنَّ الْعَذْنَ بِشَيْءِ اِذْمُ مُرَادِفُ وَلَازِمِهِ كَيْفَلَا وَقَدْ أَوَا قَدْ يَكُنَانِ كُوْهِمَيْنِ لِلنَّقْسِ وَلَا شَكَ فِي سِهَةِ اطلاقِ مِسْلِحَانِكِ كُلِّ شَيْءٍ وَيَلْزَمُهُ خَالِقُ الْقَلَدِتِ وَالْخَنَازِيرِ وَأَعْتَ بِجَوَازِ اِطلاقِ لَازِمِ وَقِيلَ اَتْتَحِيمِ بِلَا يُتْتَقَ عَلَى اللَّهِ تَغَالَ وَعَدْنَهُ بِرَادِفُ وَشَيْءُ وَلَيْسِ بِشَيْءٍ جَتَّ طَبِقَهُ وَلَا عَلَمُ مِنْ دِبِّ وَشَاكِ مَنْ يُفِيدُ الشِّفَاعِ اب آخر میں انہوں نے کہا کہ وَفِیْهِ نَظَرُ تو فیہی کے ضمیر کا مرجع یہ وَقَدْ يُقَالُ قَدْ يُقَالُ ہے نا آگئے وہ تیسری لکیر میں آگئے کہتے اس قَدْ يُقَالُ میں نَظَرِ قَدْ يُقَالُ میں انہوں نے یہ کہا اِنَّ اللَّهَ وَالْوَاجِبَ وَالْقَدِيمَ أَلْفَاظُمُ مُتَرَادِفَةٌ قِمِيَا وَاجِب اللَّهُ قَدِيم یہ الفاظِ مُتَرَادِفَةٌ اچھا اور وَالْمَوْجُودَ لَعْزِمُ لِلْوَاجِبِ تو جب واجب کا اطلاق ہو جائے گا تو موجود کا اطلاق بھی یہ اس کا لازم ہے واجب بتا رہے ہیں جب شریعت وارد ہو جائے کہ کسی بھی ایک لغت میں ایک لفظ جو ہے اس کا اطلاق باری طالع کی اوپر شرعاً جائز ہے تو فَهُوَ اِذْنُ بِإِطْلَاقِ مَا يُرَادِفُهُ مِن دِلْكَ اللَّغَتِ عَوْمِن لَّغَتِ اِن کُفْرَا وَمَا يُلَازِمُ مَانَاوُ تو بس ہی اذن ہے کہ اس کے جمی مرادِفات کا اطلاق ہو چاہے اسی لغت میں ہو چاہے دوسری لغت میں ہو یا اس کے جمی لوازم کا اطلاق ہو اسی لغت میں ہو یا دوسری لغت میں ہو وہ سک جائے گاً اب یقال والے نے یہ کہا رہا تو پہلے یقال والے نے کہا کہ اللہ واجب قدیب یہ کیا ہے یہ مرادف ہے الفاظ مترادفت تو علامت افتازانی نے کہا اس قدیبان میں خیال آگے تو بتایا تو نہیں علامت افتازانی تو چلے گے بس فیہ نظر چون کر چلے گے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ نظر سے علامت افتازانی کی کیا مراد ہے فرماتے ہیں کہ علامت افتازانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلا قول انہوں نے کیا کہ اللہ واجب قدیب یہ الفاظ مترادفہ ہیں علامت افتازانی اس کو رد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے ان میں ترادف کدھ رہے ہیں ترادف کہتے ہیں اتحاد فی المفہوم کو جس کو اتحاد فی المفہوم کو کے دو تین چار لفظ ہیں اور ان کا مفہوم ایک ان کا مصداق نہیں اتحاد فی المصداق کو نہیں کہتے ترادف اتحاد مفہومی کا نام ہے ترادف تم یہاں اللہ کا جو مفہوم ہے واجب کا جو مفہوم ہے قدیم کا جو مفہوم ہے یہ ایک ایساں کا مفہوم ہے اللہ علم لزات الواجب الوجود وہ تو علمی معنی جو یہ حقیقی ہے اور واجب الوجود ما کان وجودہ ضروریا وعدمہ محالا تو یہ دونوں مفہوم ہیں کہ یہ کلی ہے ووجودی ہے ایک پھر قدیم کس کو کہتے ہیں ما یمتنعو عدمہ السابق جس پر عدم سابق ممتنعو تو یہ واجب کا مفہوم ہے تم یہاں قدیم کا مفہوم آلگے واجب کا مفہوم آلگے اللہ کا مفہوم آلگے تو ان میں ترادف کدھر سے آ گیا اس قوم والے نے جو یہ کہا کہ یہ الفاظ مترادفہ ہے یہ ماننے والی بات نہیں ہے آئی سمیں اس لئے فرماتے ہیں اللہ خیالی کہ یہ جو فیہ نظر انہوں نے کہا اس سے مطلب کیا ہے لِلْقَطْعِ بِتَغَائِ وِلِلْمَفْهُمَاتِ کہ بھئی یقین ہے اس بات پر کہ اللہ واجب قدیم ان سب کے مفہومات متغاہر ہیں تو جب تغاہر فی المفہومات ہے تو ترادف کدھر سے آگیا تو فیہ نظروں سے اللہ مطلب تزانی کا یہ مطلب ہے وَأَعْضَنُ اچھا دوسری بات جو آگے کی انہوں نے کہ میاں ایک لغت میں اگر ایک اسم پر شریعت وارد ہو جائے تو بات اس کے الفاظ مترادفہ اور اس کے لوازف سب کا اطلاق بارک دالہ پر جائے یہ کہا نا پچھو قائل والے نے تو یہ قائدہ بھی غلط ہے یہ بات بھی غلط ہے کہ ایک لفظ پر شریعت وارد ہو جائے کسی لغت میں اس کی اجازت شریعت نے دے دی تو بس اس کے جمی مترادفات اس کے جمیل وازف سب کی اجازت ہو دی کہتے ہیں بات غلط ہے اس لئے کہتے ہیں وَأَعْضَنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالشَّئِئِ اِذْنٌ بِمُرَادِ فِهِ وَلَازِبِهِ یہ بھی امنی مانتے ہیں کہ اگر ایک لفظ پر اضل ہو جائے تو بس اس کے تمام مرادفات اور تمام لوازم پر اضل ہو گیا یہ بات بھی غلط ہے قَئِفَ لَا وَقَدْ يَكُونَانِ مُوْهِمَيْنِ لِلْنَّقْزِ لِلْنَّقْزِ نہیں ہے نا لِلْنَّقْزِ سمجھئے قتمیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک لفظ پر تو شریعت وارد ہو گئی ہے لیکن اس کا جو مرادف ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے کیوں کہ کبھی اس کے مرادف میں ایہا میں نقص ہوتا ہے نقصان کا شائبہ ہوتا ہے تو جس چیز میں نقص کا شائبہ ہو اس لفظ کا اطلاق باری سالہ پر جائے دیں اسی طرح ایک لفظ کی تو شریعت نے اجازت دے لیکن اس کا لازم کبھی کبھی موہے میں نقص ہوتا ہے تو جو موہے میں نقص ہو اس کا اطلاق جائے دیں اس لئے یہ قائدہ کہ بھئی ایک لفظ اگر شریعت نے اجازت دے تو اس کے جمی مرادفات کسی بھی لغت میں ہو اس کے جمی لغازم کسی بھی لغت میں ہو سب جائے دیں کہتے ہیں یہ قائدہ غلط ہے قائد سمجھے مثال دیتے ہیں یہ بتاؤ کہ خالق کل شیئن باری تعالیٰ پر اطلاق ہوا ہے کی نہیں ہوا شرحا خالق کل شیئن ٹھیک ہے لیکن اس کا لازم تم کہتے ہیں لغازم کی بھی اجازت ہو جائے گی نا تو اس کو لازم ہے کیا چیز خالق القردت والخنازیر اس کا اطلاق بھی کرو گا یہ تو اس کا لازم ہے کیونکہ خالق کل شیئن جب ہو گیا تو لازم ہے کہ خالق القردت والخنازیر بھی ہے نا لیکن اطلاق جائز ہے لازم تو ہے لیکن یہ موہم نقصان ہے کہ نہیں ہے سمئیے جو لوگ باری تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں وہ کہیں گے یار ان کا خدا تو ایسا ہے کہ وہ ایسی گندی چیزوں کو بھی بناتا ہے جیسے مشرقین نے کہا نا کہ کیسے تمہارا دین ہے یار وہ تم کو ٹھٹی پیٹھنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے اتنی گندی گندی باتیں بھی تمہارے دین میں ہیں تو مخالفین کو اعتراض کا موقع میں نہیں کرکی نہیں مجھے آئی شمال میں اس لئے کہتے ہیں وَلَا شَكَّة فِي صِحْتِ اطلاقِ مِثْلِ خَالِقُ كُلِّ شَئِئِن جس کے صحت میں کوئی شک ہے کچھ نہیں یہ تو شرح یاد ہے لیکن وَيَلْزَمُهُ خَالِقُ الْقِرَدَتِ وَالْخَنَازِیرِ اس کو لازم ہے مَهَا حَدَمِ جَوَازِ اطلاقِ اللَّازِمِ تو اس لازم کا اطلاق جائز ہے نہیں ہے اس لئے یہ قائدہ بھی غلط ہے تو یہ جو علامت افتازانی نے وَفِيهِ نَظَرٌ کہا تھا اس نظر کے پیٹھ میں یہ باتیں تھیں جو علامت خیالی نے باہر نکال دی سمجھے گئے یہ اچھا اب باہر علماء نے ایک اور قول کیا ہے خیالی کے نظر میں کہیں سے گدرا ہوگا اس کو نقل کرتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے ہمیں یہ کسی نے کہا ہوگا کہ دیکھو بھئی شافی باری طالع کے آسمان ایسے ہے نا تو شافی کا اطلاق تو جائز ہے تمہیں اب تبیب اس کا مرادف ہے تو تبیب کا اطلاق بھی جائز ہونا چاہیے اگر مرادف کا اطلاق جائز ہو جائے تو شافی کا اطلاق تو شر الوارد ہے تو پھر تبیب اس کا کہتے ہیں مرادف ہے تو جب مرادف ہے تو اس کا اطلاق بھی باری طالع پر جائز ہونا چاہیے اللہ میں خیال ہی اس قول کو نقل کر کے رد کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ تو قول ہی غلط ہے یہ تو کہنا ہی غلط ہے کہ تبیب شافی کا مرادف ہے کیوں کہ ترادف کس کو کہتا ہے ابھی ہم نے بتایا اتحاد في المفہوم کو تو تبیب کا مفہوم اور شافی کا مفہوم ایک ہے تبیب کہتے ہیں میاں کس کو کہتے ہیں جو علم تب کا عالم ہے ماہر ہے حاضق ہے اس کو تبیب کرتے ہیں سمعیئے تو باری طالع صرف علم تب کا عالم ہے یا تبیب کا ایک اور معنی آتا ہے جو علم تب کا پریکٹس کرتا ہو علم تب کا یہ جو ڈاکٹرو وغیرہ ہیں سارے پریکٹس کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالی یہ کرتا ہے پریکٹس کرتا ہے وہ انجکشن لے کر اللہ تعالی لگاتا ہے پریکٹس کرتا ہے یہ تو تبیب کا معنی آہ اور شافی کا معنی آہ تو یہ ہے مراترادف تو اس میں ہے ہی نہیں کیونکہ وہ شافی منیفید الشفاء شافی تو اس کو کہتے ہیں جو دوفرے کو شفاء دے مریض کو مرض سے شفاء دے تو یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے میاں ترادف کدھر ہے جنہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تبیب یہ مرادف ہے شافی کا یہ تو قولی غلط ہے آئی سمیں یہ تو وقیلا التبیب لا يطلقو على اللہ تعالی معانو يرادفو ویرادفو الشافی کہتے ہیں وہ لیسا بھی شیعی تمہیں یہ یہ تو شیعی نہیں کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھا ترادف پر کہ دونوں مرادف ہیں حالانکہ ایک کا اطلاق ہوتا ہے شافی کا دوسرے کا نہیں ہوتا تو باوجود اس کے ایک اترادف ہے تو اللہ میں خیال نہیں کہتے ہیں اترادف کدھر ہے ان میں اترادف ہی نہیں تو ان میں جو بنیاد رکھیے تھے جس بات کے اوپر وہی غلط ہے وَلَيْسَ بِشَهِن کیوں؟ وَالْعَالِمُ بِالْتِبْ وَالشَّافِيَ مَنْ يُفیدُوا الشِّفَاعِ اللہ شو ملالو شرا قائد دے بیا اللہ شو ملالو شکریہ شکریہ شکریہ